اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ہے سوشیل میڈیا پہ افکورس میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ ہم لوگ اپنے good morning with sabi کے پلیٹ فارم پہ اپنے اس خوبصورت سے پرگیم میں ہم لوگ شیف انٹرنیشنل شیف ڈے کو سیلوبریٹ کریں اور آج بھی بہت سبردست شیف میرے جو ہے اس سیگمنٹ میں نیکس سیگمنٹ میں ہوں گے تو آپ لوگوں نے ہمیں جوائن بھی کرنا ہے اور ساتھ میں مجھے میں ان سب کو love you to بہت سارا پیار بہت سارے دعائیں ان لوگوں کے لیے جو میرا good morning with sabi کے پیج کو جوائن کرتے ہیں اور زبردست میسیجز مجھے کرتے ہیں اور مجھے بہت ایفیشیٹ کرتے ہیں ریلی میں سج بتاؤں اس جگہ پر میں بیٹھ کر جو ہے میں آپ لوگوں کو جب آپ کے ساتھ انٹرکشن کرتی ہوں آپ کو میری بہت ساری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور میں آپ کی وجہ سے ہوں اور یہ good morning with sabi جو شو ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے اچھا جی بات یہ کروں گی میں کہ جب بھی ہم لوگ کوئی بھی پروگرام جب میں آپ کے ساتھ انٹرکشن کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو awareness دے سکوں اور اچھی بات آپ کو deliver کر سکوں اچھا جی ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ فور ایکزمپل ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ ہمیں messages کر رہے ہوتے ہیں مجھے کچھ لوگ live call کرتے ہیں اور وینس ڈی ٹی وی چینل نہ صرف کراشی بلکہ پوری پاکستان میں اور international level پر بھی دیکھا جاتا ہے اور مجھے بہت جگہ سے call آتی ہیں اور لوگ مجھے بہت اپیشیٹ کرتے ہیں اپیسیشن بتا مجھے کہاں سے معلوم ہوتی ہے آپ کے facebook جب آپ مجھے good morning سبھی پیج کے اوپر جاتے ہیں اور مجھے likes کرتے ہیں مجھے appreciate کرتے ہیں تو بس یہ صرف آپ لوگوں کی میری بہنوں کی میری ماں کی اور میرے بہن بھائیوں کی دعاوں کا نتیجہ ورنہ میں اپنے آپ کو اس قابل ہرگز نہیں سمجھتی پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے بچوں کو آپ کے بہن بھائیوں کو awareness دے سکوں اور آپ کے talented بچوں کو یہاں اس good morning with سبھی کے platform سے appreciate کروں 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 sorry کروں word آگے پچھو گیا اچھے جی کروں یہاں پر let's see live show ہے بہت ساری غلطی ہوتی ہیں لیکن میں باہر رہا اپنے اللہ رب العزت سے بھی معافی چاہتی ہوں اور اگر میری بات some time کچھ motivational message میں آپ کے دل پر گرگرہ گزرتی ہے تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی معذرت چاہتی ہوں کیونکہ انسان ہے اور غلطی ہو سکتی ہے let's see ہم لوگ اپنے program health segment کی طرف چلتے ہیں اور health segment میں ہم اس بیماری کو آج discuss کریں گے کیونکہ ایک building جو ایک structure پر کھڑی ہوتی ہے وہ ہے pillar اور وہ strong ہوں گے تو of course building بڑی اچھی بنے گی اور اگر اس کا material بہت اچھا ہوگا تو اور بھی strong ہوگی یہ material body میں بھی ہوتا ہے like calcium deficiency اور life style اور آپ کا initially اچھا کھان پین رہن سہن یہ نہیں کہ آپ کی مرضی ہوئی رات کو دیر سے سو گیا regular آپ نے کھانا جو ہے late night کھالی آپ جب اور گن کے جو times ہوتے ہیں of course اس کا timing ہوتا ہے lungs کا اپنا time ہوتا ہے ساس لینا یہ وہ دل ہر اس organ اندر اللہ پر نے مشینے لگائی ہیں کسی کا خون ساف کرنا toxin element کال بلیڈر سے نکالنا اور جمع کرنا اور exhaust کرنا بڑی ہاتھ چھوٹی ہاتھ stool pass کرنا بہت ساری چیزیں لیکن اگر ہم disturbance پیدا کر دیں تو وہ جو building ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے اور آخر میں وہ گر جاتی ہے یہ تمام ہماری کوتائیاں ہیں آج اب بات کریں گے آپ کی bones کے اوپر اور ایک بہت بڑا ایک میں کہوں گی کہ ایک ایسی بیماری جس کو اب ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ آیا کہ یہ back ہو سکتی ہے کہ نہیں ہماری غلطیاں کا ہیں وہ ہے bones tumor یہ کہاں کہاں ہوتا ہے پہلے ہم لوگوں نے کہاں دماغ میں ہوتا ہے پتہ نہیں ہڈیوں میں بھی ہیں bones tumor یہ bones tumor ہے کیا اس کی ہم تشخیص کیسے کر سکتے ہیں اس کی indigation کیا ہے اس کا کیا اور کیا ہے آیا کہ یہ کون کون scene کی types ہیں اور کب یہ ہم اس سے relieve حاصل کر سکتے ہیں اور بہت ہی سینئر orthopedic surgeon ڈاکٹر خرشید انور ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آئم فائن تینکیو آچھے کچھ similarity نہیں ہو گئی ہے اتفاق ہے حسن اتفاق ہے آچھے بڑی پیاری شہر بھی کہتے ہیں بڑی ہسی مزاق کا ان کا ذرا سا نیچر بھی ہے اور میرے خیال میں ڈاکٹر کو زیادہ معلوم ہے کہ مسکراتے رہنا چاہیے اور گھر میں بھی ویسے بھی اپنی زندگی کو اچھا اور ہیپننس میں رکھنا چاہیے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ ایسا ہے کہ ڈاکٹر تھانے دار نہیں ہو سکتا تھانے دار میں اور ڈاکٹر میں بہت فرق ہوتا ہے اچھے ڈاکٹر صاحب جب کچھ اکثر پیشنٹ آپ کے پاس جاتے ہیں تو ایک جملہ ہے ہمارشاہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اچھا ہو تو 50% بیماری ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے اس لئے کہ اگر آپ اس نے اتفاق سے یعنی کہ اس نے اخلاق سے بات کریں گے تو خود تو خود رہنا اس کی تکلیف کو تو سنیں وہ کیا کس لئی آپ کے پاس ہے کیوں ہمارے پاس کو ریلائزیشن کے کوئی نہیں آئے گا اپنے دکھ بری کہانی لے کے آئے گا تو اس کی دکھ بری کہانی سے سنیں وہ کیوں آیا کس لئی آیا ہے اچھا ڈاکٹر ایک دم کہتے ہی ہم کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر سب جب کبھی کوئی پیشنٹ کیونکہ اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اس سے کہہ دیتے ہیں نہیں بیٹا کچھ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ بندہ ایک دم برنا دوسرے نہیں نہیں بڑی خطرنا کہ فلانا مر گیا تھا ایسا ہو گیا تو وہ بندہ پہلے ہی تنا خوف زدہ ہو کے اس ٹریس میں ہی آدھی بیماری اور مزید لے لے اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری آیادت کا ایک عجیب طرح کا طرح ہے یعنی کہ انگریز جب کسی کے پاس آیادت کی لئے ہسپیٹل میں آتا ہے تو اس پر وہ کہتا ہے گیٹ بیل سون وہ اس طرح سے کہہ گئے گا ہمارے ہاں کیا ہوگا جب آیادت کی لئے جائیں گے تو اس میں وہ کہیں گے کہ بھائی آپ جیس بیماری سے بکتلایا میرا چچا اور میرا مامو بھی اسی میں مرا تھا تو پیلے کا مرتا وہ آج مر جاتا ہے لیٹس ایٹ ہلکیں پھل کے انداز میں گوڈ مورننگ جب سب ہی میں آج ہم بات کریں لیکن ہم چاہدہیں آپ لوگ ڈرائیں نا دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے اگر ہم آپ کو خوف زیادہ کر دیں گیں نا تو جو تھوڑی بیماری ہے وہ بڑی ہوسکتے اسی لئے بلکل اللہ پاک نے جتنی آپ کو عمر دی ہے وہ بلکل دے گا اور یہ بیماری بھی اگر آئے تو آپ کے یہ سوچیں کہ اکثر ہم دینی پوائنٹ آف یو سے کہتے ہیں آپ کے گناہ جڑ جاتے ہیں اور اللہ پاک آپ کے قریب ہو جاتے ہیں تو پیاری پیاری باتیں سوچیں یہ زیادہ بٹر ہے آپ کے لئے اچھا ہم ڈاکٹر خرشید انور کیونکہ اورتوپیٹک سرچن ہے تو آج ہم بات کریں گے بونڈز ٹیومر کی ہڈیوں کے اندر یہ ٹیومر پہلے تو یہ پوچھوں گے ٹیومر ہے کیا چیز ڈاکٹر سب ہماری صبح کا آغاز اس بابرکل ذات کے نام اور اس تعریفیں تمام اس وقت اور شریک اللہ کے لئے جو ہماری تمام مخلوق کا مالک ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہم تمام ناظرین کو صبح بخیر اور خاص طور پر ہمارے شہر دوستوں کو جن کا آج انٹرنیشنل ڈے ہے میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ جتنا خوبصورت دنیا کو خوبصورت بنایا ہوا ہے آپ کے کھانوں نے تو ظاہر ہے آپ مبارک بات کے لاحق ہے تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ کو بہت سے دھیر ساری مبارک بات آج ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے بونڈ ٹیومر سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیومر کہتے کس کو ہیں بلکور تو ٹیومر اس کو کہیں گے اب نارمل گروتھ اپ ڈیشو یعنی کہ غیر دوری ان ریگولیٹڈ گروتھ جو ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندار جو ہماری کنٹرول میں نہیں ہوتی کہ جو ہوتی ہے آپ نے کہا کہ وہ وہ بہت سے ہم لوگ بونڈ ٹیومر کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو نوزرین میں اس لئے باتا رہیوں کہ بھی بڑک سب پورا بریف کریں گے آپ کون سیٹے ہو کے سنیں گے کیونکہ ٹوٹل یہ بتائیں گے کہ بونڈ ٹیومر کیا ہوتی کیا ہے اور یہ کہاں کہاں ہوتی ہے بونڈ ٹیومر جو ہیں پہلے تب ٹیومر کا لفت سمجھ لیں کہ ٹیومر اپنورمل سویلنگ یعنی کہ جو سویلنگ اپ ڈیشو جو ہو جاتی ہے کسی بھی جگہ پر اس کو ہم ٹیومر کہیں گے وہ ایک سولیڈ ماس ہوتا ہے بعض اوقات ہم اس کے ساتھ ایک اور لفت استعمال کرتے ہیں لمس لمس جو ہے وہ پلیوڈ فیلڈ ماس ہوتا ہے اور یہ جو ٹیومر ہے یہ سولیڈ ماس ہوتا ہے ان دونوں میں ذرا فرق ہے کبھی بات ہو تو اس میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ لمس کیا ہے اور ٹیومر کیا ہے اب ٹیومر جو ہے ہماری باڈی جو ہے ہماری گروتھ کو ہماری ڈیویجن کو کنٹرول میں رکھتی ہے لیکن جب یہ بے لگام ہو جاتی ہے تو کسی نہ کسی شکل میں یہ نمودار ہو جاتی ہے ٹیومر کی شکل میں یہ ٹیومر ہمارے باڈی کے کسی بھی پارٹ میں ہو سکتا ہے اس کے لئے مقصود جگہ نہیں ہے کہ جہاں نہیں ہوگا ہماری باڈی کے کسی بھی حصے کے اندر یہ ٹیومر جو یجیند سپین میں ہو سکتا ہے جو یجیند سپین میں ہو سکتا ہے چیسٹ میں ہو سکتا ہے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے یہ سب جگہ ہو سکتا ہے اگر آپ ہڈی سر فکر ایک ہڈی کو Sixt s When marks pull ہرتے ہیں تو 1 هڈی کے تین چار پارٹ ہوتے ہیں ایک ہڈی کے ایک انڈ اپر اور ایک نیچے انڈ ہوتا ہے اس کو ہم اسے . دونوں اس کے خارج درمیاں جو partialutyf� gereja ہے اس کو ہم اسے . اور جو پارٹ کے بون کا آخری 1 سنٹیمیٹر 2 یا 3 سنٹیمیٹر کا ایلیا ہے اس کو میٹافائسز کہیں گے مختلف بون ٹیومر ان کی مختلف جگہوں سے ڈیولپ کرتے ہیں اور ہمارے لئے پرابلم بنتی ہیں اچھا اس کے اپنے جیسے بہلے تو یہ بتا دی کہ بون ٹیومر ہے کیا اور یہ باڈی میں کہاں ہوتا ہے اچھا اس کی ہم ٹائپس میں بھی جائیں تو کیا یہ ہی ساری ہے ہم نے ٹیومر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ایک ہم اس کو کہیں گے بنائن ٹیومر اور ایک اس کو کہیں گے مالگنن ٹیومر بنائن ٹیومر جو ہیں وہ لوکلائز ہوتے مطلب میں آپ کو اپنی ہتھیلی سے اس طرح سے سمجھا سکتا ہوں اگر میری ہتھیلی تک ایک چیز محدود ہے اور وہ سراؤنڈگ انگلیوں میں اوپر کی حصے میں نہیں آیا تو اس کو ہم بنائن ٹیومر کہیں گے جو مالگنن ٹیومر ہوگا وہ یعنی کہ پھیلے گا اور ہماری اونگیوں تک آئے گا اور اوپر اور نیچے پھیل سکے گا یہ کوئی گھٹلی سی ہوتی ہے یہ گھٹلی کی شکل میں نظر آتا ہی ہو یہ ماس کہیں گھٹلی ہوگی چھوٹے سے بڑے تک اور پاس ٹیومر ایسے اتنے بڑے جاتے ہیں پورا پانی کا جو گھڑا ہوتا ہے اچھا سر ایک اور چیز میں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی پرسن کو بھی ڈایگنوز ہویا ہے تو ان کے سر میں گھٹلیاں سے بڑے کیا یہ بھی ٹیومر کی ایک نشان ہے اس کی وجہ سے جو سراؤنڈنگ لف نوڈ ہوتے ہیں وہ یعنی کہ گھٹلیاں بعض اوقات چین کے اندر آپ کو چین بنی ہوئی ہوتے ہیں اور اس کو بھی جب گھٹلیاں آجائے تو اس کو بھی ٹیسٹ کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے یہ جو گھٹلیاں ڈیولپ ہوئی ہیں یہ اس کی نویت کیا ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کو آپ نظر انداز کر دیا کچھ کے لئے وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی ٹیومر کا جو جو لف نوڈ کا انلاجمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ٹیومر کو ہم کینسر کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں یا یہ ہے کیومر کینسر کینسر جو ہے وہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کے اندر تشبیح دیتے ہیں اور اس تشبیح دیتے ہیں جو سولیند ماس بنتا ہے اس کو ہم ٹیومر کائیں گے روک صاحب ایک ٹیومر کو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیومر اس کا ریزن کیا ہے ہماری باڈی میں یہ جنریٹ کیسے ہوئے ٹیومر کے ڈیولپ ہونے کی ایکزیکٹ وجہ تو کچھ نہیں معلوم کہ کیوں ہوتے ہیں لیکن ہم سسپیک کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے جینیٹک پری ڈیسپوزیشن پری ڈیسپوزیشن ہو سکتی ہیں یعنی کہ محروسی طور پر محروسی طور پر ہمیں ٹیومر ملتے ہیں ریڈیشن تھیرپی یعنی کہ جو شواؤں کا علاج ہوتا ہے اس سے ہو جاتا ہے اور بونڈ کو چوڑ لگنے سے بھی نشان یعنی کہ ٹیومر بن جاتے ہیں بعض اوقات ہمارے جم کے دوست وغیرہ جنران کارٹیکو سٹیورائٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کارٹیکو سٹیورائٹ کارٹیکو سٹیورائٹ بہت زیادہ استعمال کرنا بھی لانگ ٹرم کے اندر ٹیومر کا باعث یہ کس پرپس کے لئے یوز کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کی ہیلتھ اور مسل کو ڈیولپ کرنے کے لئے ڈیولپ کرتے ہیں لیکن دیر میں دیکھا گیا ہے ان کے اندر بھی ٹیومر ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کے استعمال سے شد تک میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بونڈ کی جو ہیڈ ہیں وہ تک گل سڑ جاتے ہیں اور بعد بھی ایک اچھا خاصا تیز بتیز سال کا لڑکا بچارہ جو ہے نا وہ اس ایسے مرس میں مقتلع ہو جاتا ہے جس کو ٹریٹ کرنا ہمارے لئے بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ ان کو جو جم یا ویٹ لفٹر جو بھی ہے وہ یوز کرتے ہیں اپنی باڈی کو خوبصورت دکھانے کے لئے تو ڈاکٹر ان کو منع نہیں کرتے کہ آپ کے لئے صحیح کے لئے وہ ڈاکٹر سے مشور نہیں کرتے وہ ان کا جو گائد ہے وہ اس کے کہنے پر چل رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب جہنے کہ ان کے ہیٹ وغیرہ وہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں اے ویسکلور نیکلوسیز میں جا چکے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جسمانی پاور بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں جسمانی پاور ہو جاتے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے اچھی چیز جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہواک کریں سب سے زیادہ خوبصورت واک کریں کم سے کم تین سے چار کلومیٹر کی واک آپ کے لئے بہت ضروری ہے گی کا استعمال اور چینے شکر کا استعمال بلکو چھوڑ دیں کم سے کم کریں بھی تو بہت ہی کم سے کم کریں اور اپنے آپ کو واک ایک آدھی مجرم بنا لیں اوک یعنی کہ جتنا ہو سکے آپ اپنے واک کریں اور ضروری نہیں کچھ پاس لیا یہ آپ جو باڈی بلٹ اپ کرتے ہیں جمس وغیرہ کے اندر یہ ریورس سے بلے مطلب کچھ حرصے کے لئے تو آپ کا اچھے خواستے ڈیولپ نظر آئیں گے لیکن کچھ حرصے کے بعد وہ ریورس ہو جائیں گے اور پھر اپنے اوریجنل شکل میں واپس آئے جائیں گے جہاں سے آپ چلیتے ہیں ایسا ڈوک سب آپ نے دیکھو گا ہم لوگ شہر کی طرف جو رہتے ہیں وہ کم وغ کرتے ہیں اور اگر وہ گھر میں کبھی یا کوئی بھی ایسے پرسن جو اور ورک کر لے تو وہ جسمانی طور پر تھک جاتا ہے جیسے اب یہ آفیس ہے یا یہ چینل ہے آپ کوئی پرسن اگر ضرور سے زیادہ یہاں جو ریگولر وہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جو ہے ورکنگ کر رہا ہے لیکن جیسے اوور ٹور ایک خاتون بھی کام کرے گی گھر کی صفحہ وہ ایک دم تھک کے لاغر ہو جائے گی اور پھر اس کو پین کلر کھانی پڑتی ہے یہ کیا حالت ہوتی ہے سر دیکھیں گھر کے کام کاج کرتے ہیں سمجھے کہ میں بہت ایکسرسائز کر لیا ہے بہت میں نے کچھ کر لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاص ایکسرسائز نہیں ہے اگر وہ اگر اس کو ہم دیں تو ہم اس کو زیرو دیں گے یعنی کہ وہ کاموں پر زیرو دیں گے وہ ایکسرسائز نہیں ہے بلکہ وہ ایک آپ کی ضمیداری جو آپ کر رہی ہوتی ہیں جیسے کہ بڑی کی ضرورت ہے وہ ہم اس سے پوری نہیں کر پاتے ملکہ بردان دونے سمجھ لے کہ میں اپنی بڑی کی ضرورت پوری کروں تو ضرورت اس سے پوری نہیں ہوتی یا اتوار کے اتوار میں نے بہت سارے کپڑے دھو لیا ہے تو سمجھیں میں نے بہت ایکسرسائز کر لی نہیں ایکسرسائز کے اندر بھی یہ ہے کہ جب بھی آپ ایکسرسائز شروع کریں اس کو پانچ منٹ کی واق سے شروع کریں پھر دو تین دن کے بعد دس منٹ کریں پھر دو تین دن کے بعد پندرہ منٹ کریں ہم کیا ہوتے ہیں جذباتی ہو کر ایک ہی دن تو واق کر لیتے ہیں اور دوسرے دن ہم بستر کی زینات دانے ہوئے ہوتے دوسرے دارے ہیں جو تکاوات کے جس میں بہت دھڑ رہا ہے سمجھ نہیں ہے اپنے آپ کو پہلے بہت داکار کریں ایسے آپ نے دیکھو کہ جو لوگ ماؤنٹن پر چڑھتے ہیں سر کرتے ہیں وہ بھی تین چار دن کے لیے اپنے آپ کی بڑی کو بہت داکار کر لیتے ہیں اور پھر یہ نہیں کہا سکتا ہے اپنے بڑی پر تکار ہیں بات کریں توبور ستیار سیاست بات کریں ہمارے جب بورنگ جب سب ہی کے ذرمان موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں بونز ٹیومر کی اچھا اب بات کریں گے یہ جو آپ نے مینشن کر دیا کہ اس کا ریزن کیا ہے یہ ترابل ہی کھرتی ہے بونز یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا ہوں کیا سب کلشیم اور واتبین ڈی کی ڈیفیشن سے بھی ٹیومر کا باعث بان سکتی ہیں اور اس کا باعث بان سکتی ہیں اور اس کا باعث بان سکتی ہیں بھی اس کا باعث بانتی ہیں اچھا نamt کی کچھا Whoever is هذا کینسر جو جب دیر نوو کینسر جائے وہ زبان کا کینسر ہو جائے اور موک کا کینسرک ہی کا بھی ہو جائے آپ کے لئے پہلے کی ضروری کے لئے اللہ رحم کرے اچھا جی میں کہوں گے جس میں آپ نے کہا کہ بونز کا تیومر کی بات ہے یہ تیومر کیا آپ کی باڈی کے، آپ نے کہا کہ تیومر کی باڈی کیا کہتا ہے ملکہ باڈی کیسی حصہ میں بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو اس طرح مثال دے سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کی تھی کی بونز کے اندر ایک تیومر آگیا ہے اب یہ تیومر جو تھائی بون کا ہے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لوکلائز بھی ہو سکتا ہے اور یہ ملغننٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ دوسرے حصوں میں پھیل سکتا ہے اس کے سراؤنگ تیشو میں پھیل سکتا ہے تو جب یہ سراؤنگ تیشو میں پھیلے گا تو اس کو ہم ملغننٹ کہیں گے اور یہی سراؤنگ تیشو کا پھیلہ و تیومر جو ہے بلد اور لیمفیٹک سسٹم کے ذریے دیستنٹ پارٹ آف دا بوڈی جائے گا ایک اوستیو سارکوما کے ساتھ ہے جو سیدھا آپ کی لنگ سوٹک کرے گا جائے تو اس کی تمام یعنی کہ میٹاسٹرائز جو ٹیومر کی جو ہے وہ آپ کو لنگ سے اندر آپ کو بھیل جائے گا اور اس کے ڈیتھ بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر لنگ سے اندر اس کا کینسر آ چکا ہوتا ہے ہوتا فیمر کے اندر ہے ملکہ تھائیپون کے اندر ہوتا ہے وہ چلتا چلتا آپ کی لنگ سے اندر چلے جاتے ہیں تو برین ٹیومر جو ہے ایک پراملی تو ابھی جب وہ میٹاسٹرائز کرتا ہے تو ایک تو فریکونٹ کرے گا اور ایک گریجول کرے گا گریجول جو کرے گا وہ آپ کے لیور لنگز برین کے اندر چلا جائے گا اور جو فریکونٹ کرے گا فوراں آپ کی سکل ورٹیبرل کولم اور پیلویس کے اندر یعنی کہ آپ کو اٹک کر جائے گا سب سے زیادہ ایک دو سوال ایک ساتھ کر رہی ہوں سب سے زیادہ پینفل ٹیومر کس جگہ ہوتا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے اس کا سائز جیسے رسولی آپ نے دیکھو گا چھوٹی ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں اس کا کوئی سائز کا بھی ہوتا ہے کہ یہ اتنی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے وہ وہ وہی پر ہی گروم اپ ہو گئے اس کے جن سے بڑا ہو جائے یا اس کو ڈیوائیڈ کرتے کس طریقے کی ہوتا ہے یعنی کہ اگر تو وہ بینائن ہیں تو وہ چند دنوں کی تکلیف کے بعد وہ ختم ہو جائے گی لیکن اگر وہ میلگ نیٹ ہے یعنی وہ کینسر میں تبدیل ہو گیا ہے تو پھر آپ کو یعنی کہ کانسٹنٹ پین آپ کو محسوس ہوگی اور کانسٹنٹ پین جو ہے اس حد تک کہ وہ رات کو بھی جاری وہ ساری رہ گی یعنی کہ صبح ہو گئی تو رات کو کم ہو گئی ایسا نہیں ہے بلکہ رات کو بھی اس کی شنطر جو ہے پڑ جائے گی اور آپ کے لیے ایک پرابلم بن جائے گا اس طرح کے ایک مریض جو ہوتے ہیں ان کا ایک تو بوڈی ٹمپریچر گر جاتا ہے یعنی کہ ان کا جو نارمل ٹمپریچر اس سے بھی ان کا ٹمپریچر گر جاتا ہے ان کا بلیڈ پیشن جو ہے وہ بھی نیچے گر جاتا ہے تیس طرح ان کے اندر کھانے پینے کی اس کی طبیعت نہیں چاہتی کہ میں کچھ کھا پیلو اس کے سامنے اس کی پسند کی چیز بھی رکھیں گے تو وہ کہہ گا لے جا مجھے نہیں کھانا اس کے اندر کنفیوزن پیدا ہو جائے گا اس کے اندر ہیلوسینیشن ہو جائے گا ہیلوسینیشن سے پڑا فال پرسٹین وہ کہہ گا مجھے جن بھوت نظر آ رہے ہیں اس طرح کی وہ باتیں بھی کرے گا اور اس کو کہہ کرنا چاہیے کوئی بات اگر اپس پوچھنے کریں گے تو آپ کو سیڈیسفائی نہیں کر سکے گا کہ میں سیڈیسفیکٹری آپ کو جواب جائے سکتے ہیں اس کے اندر محسوس ہوگی آپ کو اندر محسوس ہوگی یعنی کہ ہم اس کی جیسے اب آپ نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے وہ فیلنگ کرتا ہے یعنی کہ ہم تشخیص کیسے کر سکتے ہیں جیسے اب کسی کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر یہ پرابلم چل رہی ہے تو وہ کیسے ڈایگنوز کرے گا اس کے اندر ڈایگنوزش کے لیے سب سے پہلے اور امپورٹنٹ کام آپ اس پیشنٹ کی ہسٹری لیں کہ اس کو یہ کیسے ڈیولپ ہو گیا کیونکہ معروسی تو نہیں ہے کچھ چیز تو نہیں ہے اس کو پقاعدہ اس کی پرابر ہسٹری لیں اس کی کہانی سنیں گوھر سے کہ وہ کیا کہتا ہے تو ہسٹری آف دا پیشنٹ وہ سب سے موز امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ اس کا جو بھی ٹیومر اس کا ہو گیا اس کا فیزیکل اگزامنیشن کریں کہ وہ ٹیومر کی نویت کیا ہے اس کی حال والا اس کا کیا ہے وہ آپ دیکھیں وہ ہماری میڈیکل ٹاولوجی پہ بہتک استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں میں پتا نہیں پہنوں گا کیونکہ وہ آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے تیس طرح ہم فوراں ہی اس کا سمپل ایک ایک سرے لیں گے اور اس کا بون کا یا جوائنٹ کا ایک سرے لیں گے اس کے ایک سرے کے بعد پھر ہم اس کے لئے آگے بڑھیں گے اس کا سی ٹی سکین بھی کرائیں گے اس کا ایم آر آئی بھی کرائیں گے اس کا آلٹرا سونو گرافی بھی کرائیں گے اس کے بلڈ پور فائل بھی دکھائیں گے اس کے بائیوپسی بھی کریں گے ہسٹو پیتھولوجی یعنی کہ اس کے ٹیشو کو لے کر اس ٹیشو لینے کے بھی ہمارے دو طریقہ ہیں یہاں ہم پورا ایک سپائر کریں یا ایک نیڈل کے ساتھ ہم لے کر اس کو چیک کر لیں تو ہم اس کے ہسٹو پیتھولوجی بھی کریں گے جس سے کہ ہم اٹھا لگ جائے گا کہ یہ ٹیومر کس قسم کا ہے اس کے نویت کیا اور ہمیں کرنا کیا ہے اوکی اور تیسرا یعنی کہ ایک اس کے اندر ہم ہم اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں سیرم کے اندر خون کے سیرم ہیں اس کے اندر ہم اس کے بون مارکس تلاش کرتے ہیں وہ بون مارکس ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ یعنی کہ اس کو یہ ٹیومر یہ والا ہے اوکے رکس صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے درمینے کالر بھی ہیں رکسانہ زیدی فرام کرراچی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کے بلکل دیکھ رہی ہوں اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھی انفرمیشن دیتے ہیں اب یہ جیسے ہیں بون کے ٹیومر تو وہ جیسے ابھی تک اس کے بارے میں اتنا نہیں اوئرنس تھی کیونکہ میں دیکھتا ہوں زیادہ تر جب بھی دیکھا چاہتا ہے اب میں یہ ہوتا ہے کہ برین ٹیومر تھا برین ہمریج ہو گیا یہ اس کو سنکھی چیزیں سنتی ہوں تو برین ٹیومر جو ہوتا ہے اس کا انیشیل اسٹیج پہ کیسے پتا چلے کہ کسی کو ہے اگر اس لئے کیونکہ اچھا لکھ ہوتا ہے کہ اس ٹیومر بھڑ گیا اور پھر وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ گیا اور اسی طرح سے کوئی بھی ٹیومر انیشیل اسٹیج پہ ہم لوگ اس کو کیسے پکریں کہ وہ یہ ٹیومر ہے اور کہاں ٹیومر ہے وہ کس طرح سے تشکیث ہوتی ہے اچھا ڈاک ساب سے کوئی رکسانہ سوال کرنے آپ نے ٹیومر جو ہے جو انیشیل اسٹیج پہ کیسے پکڑا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس پارٹ کے اندر بھی اس کو کوئی ٹیومر ڈیولپ ہو رہا تھا تو اس کو اندر اس کو پین محسوس ہوگی پین اس کو محسوس ہو رہی ہوگی کہاں بھی کس پارٹ میں بھی اس کو درد سی محسوس ہو رہی ہو اور یہ درد جو ہے درد جو ہے رات کے وقت کچھ زیادہ ہی ہو جائے گی رات کے وقت زیادہ ہونے کی وجہ ہے ہمارا ایک انٹی انکرمیٹری ہارمون ہوتا ہے کارڈیسول اس کا لیول جو ہے رات کے وقت زیادہ گر جاتا ہے اس لئیے تکیہ ا Turner ہے جو ہے زیادہ محسوس ہو گی دوسری بات اس کے اندر ہے کہ جہاں اس کی گروتھ ہو رہی ہے اس کو اگر آپ ٹ Access کریں گے اس کو بہت زیادہ درد ہو گی پین ٹی کرنے طے میں پین السلس 다 رہا ہوں پین ٹی ہم رہے کی غل solve والا عنہ دوسرہ اس کے اندر اس کے اندر ہے کہ اللہ پاک نے آخر کیا ہے اس کو لباس پھنائے ہو سا جائے جاک درد جو اس کو کو لباسً و آخر جو اس کا لباس لباس therapists تو اس کو پیری آسٹیوم کرتے ہیں جیسے وہ تیومر ڈیولپ ہوتا ہے تو پیری آسٹیوم کو لفت کرتا ہے جب وہ لفت کرتا ہے تو انسان کو شنطر زیادہ ہوتی ہے اور بعض تیومر کو ایسے ہیں کہ وہ اتنی لفتنگ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایکس رے دیکھیں گے تو اس میں محسوس ہوگا جیسے سورہ چڑھ رہا ہے تو سن پسٹ اپیرنس اس کے اندر آجائے گی جیسے سورہ چڑھا ہوا ہے اور اس کی شوائن جو ہے مجھ سے پیری آجائے گی several numéro ان کو فڈیر جیسے اور یہ ریڈیٹ کر رکھیں گے کیا آجائے گی ریڈیٹ کے آقımız شوائن ان کے با rulers کیا گیش آمنی تک چیز آجائے گی یہ کہتے ہیں کہ حضور کا حصورЕН 68 بچگر مچاند ہے یکی بنے Bell hmm ڣی ایسیه بهろی shove گfront سارے کے بéchی پرو اس لفت کریں جو bigger پر بچگر مچاند ہے تیسیه PÄPN кому دے سان آجائے گی بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور ٹیرپل پین ہوتا ہے اس کے اندر مجھے گاڈ میں سن کے بڑا ہو رہی ہوں اور رکسانہ زیدی آپ نے جو سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب افکرس ڈاکٹر کورشید صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بریف کر دیا کہ یہ پین فول کنڈیشن ہے اور جہاں پر ہوتا ہے وہ مستقل جو ہے پین محسوس ہوتا رہتا ہے اچھا ایک پین جو ہوتا ہے جو لوگ اپنے فیملی پیزیشن کے پاس چلے جاتے ہیں کوئی نا کوئی پینکلیر کھا لیتے ہیں اور ریلیو ہو جاتا ہے کہ وہ پھر پین ہو جاتا ہے ٹیومر کے پین کے اندر اور آم پین کے اندر بہت فرق ہے جو آپ پیزیشن کے پاس کسی بھی دوکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو اگر وہ آپ کو پینکلیر دیتا ہے تو ویدن اے دے اور ٹو آپ کی پین سبسائید ہو جاتا ہے اور بہت خوشکسمت ہے اگر یہ در پرسسٹ کر رہا ہوتا ہے مستقل چل رہا ہوتا ہے آپ کو کسی پھل کرار نہیں لینے دیتا نا دن کو نا رات کو تو سمجھیں دے something is wrong underline کو کاز ہے آپ سے اندر ہے اچھا لوگ سب ایک اور چیز ہے جیسے چھوٹا موٹا کچھ کسی کوئی یورین انفیکشن ہے کچھ ایسا پوبلم ہے تو اسے فوراں آپ کوئی نا کوئی پرسکرپشن دیتے ہیں کہ جائیں بلڈ ٹیسٹ کر لیں ہمارے بلڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مینشن ہو جاتی ہیں کتنے ٹیسٹ ایسے ہیں کہ ایک ہی بلڈ سے ایک ہی بلڈ سے ایک دس ٹیسٹ موجود ہے یہ نہیں ہے سیل ہے یہ وہ وائٹ سیل ووڈیور تو کیا بونس ٹیومر کا بھی انیشلی بلڈ ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں میں نے بھی آپ سے پہلے کہا کہ ہم اس کے اندر ایک بلڈ پروفائز کرتے ہیں پورے پوڈی کے ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیومر کی وجہ سے جو بھی ڈیولپ ہوا ہے اس نے کس کس چیز کو ایفیکٹ کیا ہوا اور اس کے اندر کیا کیا چینجز آ چکی ہیں دوسرا اس کے اندر میں نے ابھی آپ سے کہا کہا ٹیسٹ بون مارکر ہم کرتے ہیں جو ٹیومر کے خاص مارکر ہیں ہر ایک کہا یعنی کہ آپ کا نام کچھ ہے ویرہ نام کچھ ہے کسی کا نام کچھ ہے تو وہ جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ جو مارکر آ جاتا ہے بلڈ کا مارکر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ کچھ ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو یہ والا ٹیومر ڈیولپ ہو چکا ہے بعض وقت مریض آتا ہے اس کو ٹیومر ہم ڈائیگنوز بھی کر دیتے ہیں سب کچھ کیا بھی دیتے ہیں اور اس کو بہض وقت بڑی افسوس کے ساتھ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی سوائے اس کے کہ آپ کی ٹرانگ کار دی جائے اس کے علاوہ کوئی حد نہیں ہے تو وہ ہم سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے بہت اس کو یہ نہیں کہ سمجھانے کے باوجود بھی ہماری باتوں میں وہ آتا نہیں اور وہ چلا جاتا ہے ٹھیک دو مہینے کے بعد یا ڈیڑھ مہینے کے بعد پھر ہمارے پر دو ہی مریض واپس آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرانگ کی پر ایک اتنا بڑا گھڑا بنا ہوا ہے وہ گھڑا جو ہے وہ پھڑ جاتا ہے اس میں سے بلڈنگ ہو جاتا ہے اور پیشنٹ گھنے ایکسپائر کر جاتا ہے اچھا ایک اور چیز ہے کہ ایک بندہ بلکل جیسے ہر بندہ روکس اپ کہتے ہیں کہ اپنا سکس منت کے بعد اپنا ٹیسٹ کروائیں کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی بھی ڈیزیز آپ کو اگر وہ ٹھیک بھی ہے کوئی اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لئے کہ مجھے اللہ نہ کرے کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے تو وہ کون سا ٹیسٹ کرنا سکتا ہے سب سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو ان ٹیومر سے بچائیں کہ ہم اس کو کس طرح سے بچائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ آپ نے طباک و نوشی کو ترک کر دینا ہے شراب کے قریب نہیں جانا ہم نے ہیلتی فوڈ کھانا ہے ہم نے ہیلتی فوڈ کھانا ہے ہم نے ہیلتی لائف سٹائل کو چینج کر کے ہیلتی ویٹ کو بنانا ہے تمام رسک فیکٹر جو ہیں اس سے ہم نے بچنا ہے ریگولر میڈیکل کیر آپ کو کرنا ہے اور ویکسینیشن کھو لینا چاہیے جب بھی ویکسینیشن کھو لینا چاہیے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ طباکو کے علاوہ جیسے آپ نے کہا طباکو اور الکوال جو بھی ڈرینک سکتے ہیں اس کے علاوہ اب تو آپ کو پتا ہے یہ بچے کھا رہے ہیں اس سے بہت زیادہ مو کا کینسل ہو رہا ہے اس کے اندر ایک اور پروپلم بھی جو جنرل ہی آجاتی ہے کینسل اور کم آجاتے لیکن ایک جیس جو آتی ہے ان کا موت آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے صرف ایک چھوٹی انگلی کا صرف مو کے اندر راستہ رہ جا سکتا ہے جس سے نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے نہ لکمہ لے سکتا ہے کچھیں بہت زیادہ اگر اس میں جینا ہے تو صرف جوسز اور فلوٹ بغیرہ کی پروہ رہے گا اور اس کے یہ سارے جو جہانا وہ جام ہو جاتا ہے سب میکوز فائبروسز اس کے اندر ہو چکی ہوتی ہے ان گھٹکے اور ان چسپ چیزوں سے اور اس کا پھر پوری طرح سے مو نہیں کھلتا اس کو ایک این ٹی سرچون سے کوئی ڈیل کر لیتے ہیں اسی حد تک اس کو بیتر کر لیتے ہیں لیکن اتنا سیڈسفیکٹری ریزارٹ پھر بھی نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کی بہت ساری خوبصورت نعمتوں سے محروم ہو چکا ہوتا ہے صرف ہم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے آئے 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 تکلکی پھول کی لذت کیلئے اس میں ہے کہ آپ مجھے تو نہیں در ذات تو اس میں کوئی ٹیسٹ بھی ہے کسی دن کسی گھٹکے والے کو بٹھا کے پوچھیں گے بھائی جو تم کھا رہے ہو اس کی خاص صفازدیت وہ بہت خوبصورا جواب دے گا آپ کو ہم سے کام ہی نہیں ہوتے جب تک ہم ہی کھاتے ہیں اچھا چاہے میں نے دیکھا ہے میکانکس وغیرہ یہ سب کچھ ہر آدھے گھنٹے کے بعد چاہے آرہی ہے چاہے آرہی ہے آپ کیوں چاہے پی رہے ہیں ایک صبح پیلے ہیں اس کے بغیر سب چلی نہیں سکتے ہیں آپ کو ساڈیسفائی کر دے گا اس کے بغیر چلی نہیں سکتے ہیں اس کے بغیر ساڈیسفائی زیادہ تار آپ میٹھا لے رہے ہیں اس کے اندر ہی گیا کیفین اور میٹھا لے رہے ہیں کیفین سے تھوڑی بھکی طور پر آپ کو تھوڑا سا سٹیمولیس مل جاتا ہے باقی تو آپ کو دوسری طرح شکل دے ملتے ہیں ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا ڈاکٹر خرشید انوار اور ارثوپیٹک سرجن ہماری درمیان مجھے بلکل یوں جا رہے ہیں اور یوں آپ پہ سا رہے ہیں لیٹس ہی لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ بورننگ مجھ سبی کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں سبی کے ہڈیوں میں یہ ٹیومر کیسے جنرینٹ کرتا ہے کیسے اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے اور کہاں کہاں یہ پین فول ہے اگر ہمیں اس کی اندرگیشن کیسے ہو سکتی ہیں اب ہم اس کی تھوڑی سی ٹائپ سے ریلیونٹ ایک اور داکس اب کچھ اویرنیز دینا چاہ رہے ہیں کہ ٹائپ سے آگے بھی کوئی چیز اگرین آپ کو مولم کرتی ہوں اور یہ بتائیں آپ نے ٹائپ سے بتائیں اس کی کیا ٹائپ سے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا رپیٹیشن کر کے اس میں اور بات کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بون ٹیمور کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایک تو بنائن ہوتے ہیں اور دوسرا ملگنٹ ہوتے ہیں جو ملگنٹ ٹیمور سے اس کو ہم نے فردر کلائسیفائیڈ کیا ہوا ہے کہ پرائمری بون ٹیمور ہوتے ہیں اور اس سیکنٹری بون ٹیمور ہوتے ہیں پرائمری بون ٹیمور ہم وہ ہوتے ہیں جو اسی جگہ سے جہاں سے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتے ہیں اس کو پرائمری کہیں گے اور یہ کہ جو وہاں سے ہو کر دوسرے ٹیشوز کے اندر وہ پھیل جاتے ہیں ان کو ہم سیکنٹری کرتے ہیں انہیں ڈسٹن پارٹس اپ ڈا بوڈی بیسال کے طور پر ایک ٹانک کا ٹیمور ہے ٹانک کا ٹیمور وہ آپ کے سکلڈ کے اندر آگیا تو یہ اس کی میٹا سکے لیور میں آگیا یا جگر میں آگیا یہ اس کے میٹا سکے لیور میں آگیا جاتے ہیں اب یہ ہے کہ آپ کے بینائن ٹیمور پہرد ہیں جس کے اندر آپ کو بینائن ٹیمور پہرد ہیں بینائن ٹیمور در بہت سارے ہیں ایک تو اوستیو کونڈروما ہے اوستیایت اوستیومہ ہے جائنٹ سیل ٹیمور ہے اوستیومہ ہے فائبرومہ ہے لائپوما ہے کہ تمام چیزیں ڈیوڈاپ ہو جاتے ہیں کتے ٹیپیکل آپ کہہ رہے ہیں تو بہتر ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں اسی طرح کینسل کے اندر اگر ہم جائے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اوستیو سارکوما ہے کانڈرو سارکوما ہے ایوینگ سارکوما ہے لائپو سارکوما ہے اور ہمینجیوم ہے تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ تیومر جو ہے ڈیوڈاپ ہو جاتے ہیں اب یہ ہمیں یہ ہماری زمیداری میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو تیومر کونسا اور ہم نے کس طرح سے اس کو تریٹ کرنا ہے اچھا ایک اور یونگ ایج میں ہونے کے چانسز کتنے ہیں اصل میں جو پاس ٹیومر جو ہیں وہ یونگ ایج اندر ڈیوڈا ہوتے ہیں دس سال سے پچیس سال یا تیس سال کی ڈیوڈاپ ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سسپیک کیا ہے ایک پروف ابھی تک نہیں ہوا کہ شاید گرووینگ ایج اور ڈیوڈاپمنٹ آف ڈیوڈاپ مینٹ آف ڈیوڈاپ ایج کے ساتھ کوئی ایس کا لنک ہے جس کی وجہ گرووینگ ایج کے اندر اور یعنی کہ جو تیومر کی ڈیوڈاپ مینٹ ہے اس کے اندر ان کا کوئی لنک ہے جس کی وجہ اسے تیومر ڈیوڈاپ ہو جاتے ہیں تو بعض تیومر جو ہیں وہ تقریباً دس اور پچیس سال کے درمیان ڈیوڈاپ ہو جاتے ہیں ایک ایسا ٹیومر بھی ہیں کہ جیسے یعنی کہ وہ دس سے پچیس سال کی عمر میں ڈیولپ ہوگا میڈل ایج ایک کے اندر جا کے اس کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر سسٹی سیئرز کے اندر جا کے پھر اس کا لیول جو ہے اوپر پھر بڑھا جاتا ہے تو یہ یعنی کہ مختلف اوقات ہیں جس کے اندر یہ ان کے ٹیومر نظر آتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی ٹیومر لوکلائزد ہے یعنی کہ ایک محدود حد تک یہ ہے تو اس کا پانچ سال کا سروائیول ریٹ جو ہے نا وہ سیونٹی فور پرسنٹ ہے سیونٹی فور پرسنٹ پانچ سال کے لیے وہ جی جائے گا اگر اس کا سراونگنگ ٹیشو کے اندر وہ ٹیومر جو ہے سراونگنگ ٹیشو کے اندر اگر پھیل گیا ہے تو ت cracks sال کا سروائیول ریٹ جو ہے اس کا وہ سستیسکس پرسنٹ ہے اور اسی طرح یعنی کہ اگر اس کے دسٹین پارک میند کا رقہ اس کا تھائے کر تو ٹیومر ہے اور وہ لیور پرین اور دوسری جگہ میں چلا گیا ہے تو اس کا شرکت کا سبہتا ہے تو اس کا 숨گیر ادob responsabilبور کرSilکتا ہے nya bir پرس Yay to� super اور طور پرہیس اگر وہ podeیتے ہیں اور کم ہوتا چلا گیا کسی omsم اچھا برام ہم آپ نے بتایا اگر اگر کردwwww مائیڈیسین سے یہ کیور ہو جاتا ہے انزر کنیسین سے کیور ہو جاتا ہے یا اس کا لتيم je suicی٤ اوپریشن ہے کیا ہے اگر تو جو بینائن ٹیومرز ہیں وہ جو سلجیکل پروسیجوس کے ساتھ ٹیٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو بینائن ٹیومر سے اس کا کوئی ایکزیک ٹریٹمنٹ اس کا نہیں ہے کہ وہ کر سکیں گے تو اس کے لیے ویسے ہم یہ ہے ان کا ٹریٹمنٹ جا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے سلجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے ان کو ریڈیو تھرپی بھی ہم دیتے ہیں ان کو کیمو تھرپی بھی بھی دیتے ہیں اور پہلی ایٹیو نرسنگ انٹرونشن کرتے ہیں جس سے کہ وہ مجیس کا وائٹل سائن چیک کرتا رہے اس کو بلیننگ دیکھتا رہے اس کا فریکٹر دیکھتا رہے اس کا ویٹ چیک کرتا رہے وہ نرسنگ کیا رکے اندر آیا جاتا ہے مطلب وہ گزارنے والے کیا ہے اس کو طور پر پیشنٹ کو کمفرٹیبل کر سکے ہیں اور دیوریشن آف ٹریٹمنٹ یعنی کہ یہ کتنے ٹائم کے بعد آپ ساتسفائی کر دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ یہ خطر پر پیشنٹ کو ہم نے کیمو ترپی پہلے دینی ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ریڈیو ترپی کرنی ہے پھر اس کے بعد سرجلی کرنی ہے یعنی کہ اس کا یہ کہ سرجلی کر کے اس کو نکال دینا ہے لیکن بعض وقت سرجلی ہمارے لئے مشکل بھی ہو جاتی ہے اگر اس کا ٹیور مختلف حصوں کے اندر پھیلا ہوا ہے تو سرجلی اپڑے موتات انداز سے کے ساتھ ہمیں کرنا پڑتا ہے ایسے اگریسیف طریقے سے ہمیں نہیں جانا پڑتا ہے یعنی کہ وہ کچھ خاص بوڈی کے حصے ہیں جہاں پر یہ رسک کیا بھی کیا سکتا ہے لیور کے اندر چلا گیا لنگس کے اندر چلا گیا برین میں برین میں چلا گیا کڈنیز میں چلا گیا ایسے لوگوں کا ذرہ سرجلی انٹروینشن جانا پڑتا ہے لیکن وہ جب اللہ جس سے زندگی دے تو وہ ایسے بھی موت کو تچ کر کے واپس آ جاتے ہیں وہی بات ہے جس کو اللہ پاک نے چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں ان کے باڈی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک سوئی میں نظر آ رہی ہیں جیسے کسی کو گولی لگ گئی وہ بھی بھی اندر ہے لیکن وہ ماشاء اللہ موف کر رہا ہے مطلب ہے تیمور بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں جو بیادے بها ہیں بڑی بیارا ہے اہا بڑی بڑی جسے سے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس کو اونگ سارکوما کہتے ہیں اونگ سارکوما وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ موقع کر رہے ہیں وہ ہوں کے دس تیس سالے 我是 صورت. اچھا اور اس کے اندر وہ دیولپ ہو جاتا ہے اور دائفیس سے دیولپ ہو جاتا ہے اور بون کے درمیانی حصے سے وہ دیولپ ہو جاتا ہے بس اللہ پاک جیسے زندگی تو کچھ برداشتی ہے اوستیو سارکوما وہ بونس کے اند کی طرف سے ہو جاتا ہے ہر مختلف جوان سے پیدا ہو جاتے ہیں آپ نے سارا بتایا کیسے ہوتا ہے یہ بتائیے کہ ہم لوگ اس کے اندر کچھ کھانے پینے میں ہمیں ہمارا سٹرونگ سسٹم ایمیون سسٹم اچھا ہونا چاہیے ہم اس سے فائٹ کرنے کے لیے کچھ کیسے کر سکتے ہیں پرکرشن کیا کیا ہے دیکھیں میں نے ابھی آپ کو پہلے کہ ایک اپنی زندگی کا لائف سٹائل چینج کریں اپنی تمام تر مسروفیات میں سے اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالیں جس میں سے کہ آپ نے ڈیلی بردش کرنی ہے بردش سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وارک کرنی ہے تیسرا آپ نے ہیلڈی فوڈ کھانا ہے فینسی فوڈ نہیں کھائے کریں فاس فوڈ وغیرہ جو ہے اس سے آوائٹ کر کریں اور اپنے بیٹ کو مینٹین رکھیں باقیدہ میڈیکل کیئر کریں میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں حصال میں ایک مرتبہ اور ویکسینیشن اگر ہوتی ہے تو ویکسینیشن بھی کرواتے رہیں تو اگر ڈیو ہے آپ کے پر وہ بھی کرواتے رہیں اس کو اگنور نہ کریں ویکسینیشن کروانی چاہیے اس سے کیا ہماری جسم کے امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے قوت مدافیت ہماری بڑھے ایک عام انسان اس خاص ڈیزیز کے خاطر خاص اگر اس قسم کے ڈیجیز ہو تو پرے سے کیا جاتے ہیں اور پرے سے کیا جاتے ہیں اور پرے سے کیا جاتے ہیں اور باقی وہی ڈیزیز وہ کینسر کی علامت بھی بن جاتے ہیں اچھے رکھ سب آپ نے کہا ویکسینیشن جیسے پولیو کے کترے ڈالے جاتے ہیں کیا ایک بندہ ہیلدی ہے اس کے باوجود اس کو ویکسین کی ضرورت ہے پولیو کے کترے کا خاص ڈیزیز ایک ایک پیلے جاتے ہیں ہیپیتیس اس کے باستے ہیں ایسا اس کے باستے ہیں ڈیزیز 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 ٹھے کیوں؟ خاندہ ہے کہ ٹی وی پیٹ چلتا تھا اس طرح وہ اسکولوں میں آکے گھیل لے پہلے یہاں تو بھی نہیں کر سکتے پہلے وہ اسکولوں کے سندر ہی گھیل لے باہر جانے وہیں اسکولوں کے سندر وہ بہر جانے وہیں اچھا سٹائل تھا اب تو کوئی ہاتھے لگتا ہی نہیں اب کوئی ہاتھے لگتا ہی نہیں لیکن یہ چیز آپ نے جو کہی بڑی امپورٹنٹ سوال ہے کیا ہم اس بیماری سے پہلے سے بچنے کے لیے کوئی انجیکشن کوئی کیاورین ایسا کوئی چیز پہلے کوئی ایسا پریونٹی میجر نہیں ہے اس کے لیے نہیں اسپسیل اس کے لیے کوئی ایسا نہیں یہ کبھی بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک ہر ایک کو بچا کے لیے لیکن اس کے لیے اگر آپ کو چھے مہینے بعد بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہے تو مہینے میں ایک سال میں ایک مرتب اپنا پورا چیک اپ کروا لینا چاہے اس میں کوئی خاص بلڈ ٹیسٹ ہے اور میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یعنی کہ یہ ہیلٹی ہے یا نون ہیلٹی ہے پتہ لگ جاتا ہے اچھا ہم نے ٹویٹمنٹ کی بھی بات کی ماشاءاللہ کافی ساری باتیں جو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آویر کر سکیں گھٹنوں میں کچھ جگہیں ایسی ہیں برسے تو باڈی میں کہیں بھی تکلیف ہو تو یہ جو تیومر ہے کیا ہم جیسے ایک امید ماشاءاللہ پاک سے ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کو سہت دے تو اس کے کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یا ہوتی ہے یا ہوتی ہے جیسے تیومر اور اس کا مانس بڑھتا ہے تو باہر پی ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے جائنٹ سیل تیومر ہے جائنٹ سیل تیومر ہے تو وہ ہڈیوں یا جو جائنٹ کے جو کورنر ہے اس سے ڈیولپ ہوگا اور آپ کو محسوس ہوگا اور آپ کے چلنا پھر نہ دشوار کر دے گا تو اس کے لئے اگر وہ اگر وہ اگر وہ اس کا اگرے چلنا پھر نہا ہے اگر وہ اگر پی اپنے اگر اپنے اگر پیار کی طرح آپ کو نظر آئے گا اچھا ہم لوگ جیسے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو خانسی ہے کچھ ہمیں فیل ہو رہا تھا یاری بار بار خانس رہے جا کے ٹیسٹ کروا ہو یا کچھ کو فلو ہو رہا ہے یا سر میں پین ہو رہا ہے تم کہتے جا کے ٹیسٹ کرو جو فیلنگ آتی ہے دو تین دن مستقل تو جب بونز ٹیومر ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی اندگیشن ہو تو بندہ الیٹ ہو جا بھائی جا کے ٹیسٹ کروا لیں آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہو تو آپ فرانا ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی تہتک پوئنٹ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ مجھے تکلیف ہے کیوں اور کسی لیے اور مجھے کیا کرنا ہے پھر انیشل سٹیجز کے اندھر گھنے ہم آپ کو انیویسٹیگر کریں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے اور گرائیوں سے بچ جاتے ہیں ملکل ڈاکس اپ جاتے جاتے کو خوبصورتی میسیج ہمیشہ کی طرح اپنے ناظرین کو بہت پیارا میسیج کرتے ہیں ہم یہ بتا دوں جی ناظرین ڈاکسر خرشید انور اورتھوپیٹک سرجن آج ہماری درمین اویڈنس دے رہے تھے ٹاپک تھا آپ کا جب بونز ٹیومر ہڈیوں کے اندر ٹیومر ہونا اور یہ پوری باڈی میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے ہماری درمین ایک کالر بھی ہے جانے سے پہلے کالر بھی آگے ہلو اس سوام علیکم والیکم اسلام سبھی کیسی آپ یا یا کیسے آپ کی کو لیکن شکریہ ڈاکسر کو بہت صلاح ہو بھئی ہڈیوں کے معاملات بڑے خطرناک ہوتے جانے دن پر دن کیونکہ نہ ہم اچھی خیزائیں کھا رہے ہیں نہ اچھے ہم جس سے ہمارے کالچی ہم مزارے ہیں ڈاکسر اب سے میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو ایک تو ہماری جو مجھے یہ بتائی کہ ہماری ہڈیوں کے جو اندر آپ نے ٹیومر کی بات چل رہی ہے اس کی انڈیگیشن کیا باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم جب ایک تو اس سے میرا ریلیٹیڈ کوششی نہیں کہ ہماری ہڈیوں میں جب پین ہوئے لگتا ہے ہم پینکلر ڈاکٹرز دے دیں جنرل پریکٹیشن ہیں اور پینکلر کھا کھاکے اس کے اندر ہمارے رینر سسٹم میں بھی پڑھ پڑ جاتا ہے یہ تو پینکلرز ہیں یہ آپ کو وہاں تک لے جاتے ہیں پھر پوائنٹ او نو ریٹن ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کیا فضلش کریں گے چلیں بہت شکریہ یا یا تینکیو سو مجھ لیکن آپ اس پروگرام کو رات کو بارہ بجے دیکھیں گا کیونکہ ڈاکٹرز سب نے یہ ساری باتیں بلکل انیشیلی بتا رہی تھی تینکیو سو مجھ ڈاکٹرز سب جاتے جاتے ہیں خوبصورت سا میسج آہا آواز و تصویر کی دنیا کے دوستو انسان رشتے توڑتا ہے دوست بدلتا ہے لیکن وہ پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے اس لئے کہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا اس لئے مرزا غالب نے کہا ہے عمر بھر یہی بھول کرتا رہا دول چہرے پہ تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا آئے 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 کیا بات ہے اور اس پروگرام کو جی ناظین آپ رات کو بارہ بجے ریپیٹیشن میں دیکھ سکتے ہیں بہت ایزیس اس کے بہت زبردست دکٹر خوشید انورس صاحب اورتوپیٹک سرجن نے بہت زبردستہ ویڈنیس دی ہے تو دونٹ میسے ٹویلو کلوک راک کو ریپیٹ جو ہے گوڈ مورننگ ویڈ سبھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لیں گے چوڑی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبھی کے ساتھ ایک بار پھر خود شامدید کہتے ہیں انٹرنیشنل شیف دے سالیبریٹ کر رہے گوڈ مورننگ ویڈ سبھی اور میں ایک اور بات بھی اناؤنس کروں کہ انشاءاللہ تالہ ڈے بائی ڈے آپ کو اس ویگ میں صرف یہاں پر شیف ایز اگرسٹ یہاں تشریف لائیں گے اور ہم تمام انسیٹیوٹس کو جو اپکورس اپنے جو ککنگ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان کو انسیٹیوٹس کو اور انڈیویجلی جو میل اینڈ فیمل شیف بیکنگ اور کوکنگ کر رہے ہیں ان سب کو گوڈ مورننگ ویڈ سبھی کے پلیٹ فارم پہ ایکسٹ بلوائی آ جائے گا اور ویڈ سیلیبریٹنگ انٹرنیشنل شیف دے کو ہم سیلیبریٹ کریں گے لیٹسی آج بڑی زبردست پیاری پیاری میری بہنیں جو ہیں افکورس ڈیفرنٹ سٹائل سے کوکنگ کرتی ہیں ان کا اپنا سٹائل ہے کوئی بیکنگ میں ہے کوئی اٹالین ہے ہر طرح کی آل راؤنڈر ہیں بٹ ان کی کچھ سپیشلٹیز بھی ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت ہائی لٹھ ہیں تو آج یہاں کو گیسٹ فورنر آئی ہیں وہ ہیں کون ہے سب سے پہلے میں ون بے ون ملواتی ہوں اور آپ لوگ انجوائے کریں اور آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور you are interested کہ آپ گوڈ مورننگ ویڈ سبھی کے پلیٹ فارم پہ اپنی جو ہے پریزنٹیشن دکھانا چاہے as a chef as a baker تو نوبر سکرین پر موجود ہے 0315848704 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں لائف کال بھی پی ٹی سیل پہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ایک بہت وردیس شہ پہ اور ٹیچر بھی ہیں اور ایک بڑا انسیٹیوٹ ہے افکورس بڑا نام ہے اس کا کاکب بوانی اور وہاں پر انسٹرکٹر بھی ہیں اور میں یہ کہوں گی as a شہ پر بھی کر رہے ہیں وہ سینئر ہے تو عریبہ جاوے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے آپ ٹی کو الحمدللللہ آپ سنائے آپ نے جیسے ہی اپنا ایک بکس کھولا پر ایک بڑا زبردست یہ یہ تھوڑا بتائیں عریبہ یہ میرے سگنیچر کےک ہے مجھے الحمدلللہ تین ایوارڈ اسی کےک کے بالبوتے پہ ملے ہیں سب سے پہلے مجھے کنسیومر اسوسییشن کوکپ صاحب نے دیا اسی کےک کے بالبوتے پہ وہاں پر تقریباً انٹرنیشنل شیف سارے آئے ہوئے تھے انہوں نے کےک کھا کے مجھے بولا میں اس میں کوئی خام ہی نہیں نکال سکتا اور سب سے پہلا آوارڈ اپنی زندگی کا اسی کےک کے بالبوتے پہ مارشل آپ نے جیسے باکس اوپن کیا تو میں وک کرتا رہا ملے بھی کھوپسیتا ہے ملے بھی کھوپسیتا ہے تو دیٹس گوڈ کیسا لگا آج یہاں پر ماشا اللہ بہت اچھا لگا ایک گوڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے جب آپ کے انسیٹیوٹ کو کوئی پروموٹ کرتا ہے خاص کر آج پر لیڈیز کے لئے ایک کارانچی میں بہت کم انسیٹیوٹ ہے جب لیڈی شیف بن رہی ہوتی ہے خاص کر تو ان کو یہ ہوتا ہے ہمارا کیونی فارم کمفرٹیبل نہ ہوا جنس سارے کام کر رہے ہیں یہ پہلا ہمارا ایسا انسیٹیوٹ ہے کارانچی میں جو صرف لیڈیز کے لیڈیز کے لیڈیز کے لیڈیز بنتی ہیں ہمیں ہارے انسیٹیوٹ میں جنس آلاوڈ ہی نہیں ہوتا سب کمفرٹیبل ہوکے کام کر رہے ہیں اوہ زبردست چلیں جی انشاءاللہ آپ کے انسیٹیوٹ بھی بھزت کر رہے ہیں موسٹ ویلکل اچھا جی ان کے برابر میں تشیر رکھتی ہیں اور افکرس ہم جب اپیسیشن رگارڈ سب ایک دوسرے کو دے رہے ہیں تو ہم کیسے بھول جائیں ان لوگوں کو بھی جو ہوم میٹ ورک کر رہی ہوتی ہیں میں ان کو بھی جو ہے اسپیشیلی کانگریچولیشن کہتی ہوں اور بیسٹ اوف لک نیکس اپ آیدر میں نے بہت زبردست شیف ہے وہ ہے جہاں آرہ اسلام علیکو علیکو اسلام علیکو اللہ گفت جہاں آرہ نے جو ہے یہ یہ پریزنٹیشن آپ کی جہاں آپ کی سپیشلٹیشن کیا خاص ہے اور اب آپ کی سپیشلٹیشن اور سب اللہرگو اور بیسے تو اللہرگو بیسے تو اللہرگو بے کرس بے کرس بہتگیشن بے کرس تو لوگ زیادہ میتھا پسند کیا کرتے ہیں ہر طرح کا میتھا کرتے ہیں ہر انسان کے اپنی چوائیس ہوتے ہیں کوئی زیادہ میتھا پسند کرتے ہیں کوئی کم کوئی بلکل لیویل کا کسی کو صرف میتھا چکھنا ہوتا ہے اور میرے ساتھ پہ بھی بڑی پیاری پیاری بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی ہم انتروڈاکشن کرویں گے سوبیا اتھر یہاں پر موجود ہیں بہت ہی زبردست شہف ہیں اور آج ہم ان کو والکم کرتے ہیں اپنے گود مورننگ بچ سبی کے پلیٹ پر اسلام علیکم سبیا مالیکم اسلام کیسے ہو علم دلالہ کیا بایت جی سب کے آگے جو ہے بڑا زبردست یہاں پر میں یہی ایسا لگ رہے ہیں ہم نے ابھی ایک میری قدی سے زیادہ کے پر میں بڑا زیادہ ایسا Gary بہت ہی ایساں بہت ہی بہت سکرے کیا بایت رہا ہے اپنے اندازہ مانوح ہے سبیا کیا خاص سپیشلیٹی ہم ہم ککім میں ہے سیوری محکس جو نورمل ہوتے ہیں ایالیان ایالیان ہ اس کے ساتھ دائیں ہم کچھ ہے آگے اس کے ساتھ بھی ہے ہم کچھ آگے اور مزید کردائیں آگے کردائیں بہت ہی بات ہیں ان کے ساتھ کو کھوکیں گے اور بہت سری باتیں کروں گے کیونکہ دیکھیں وہاں پر جو بیٹھی بھی خواتین ہے وہ بہت تیلنٹی ہے بہت تیلنٹی ہے ان کے اندر بھی ایک ہے کہ کچھ کرنا ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں میں کہوں گے دسکاری ہو رہی ہیں یا کہیں کہیں یہ سوچتے ہیں میرے پر پیسے نہیں ہیں یا مجھے کچھ سپورٹ نہیں ہے بہت تیلنٹی ہے صرف ہم کو تھوڑا سا ان کے اوپر جو مٹی لگی وہ تیلنٹی ہے ہمیں ساتھ ایک اور تیلنٹی پرسن اور وہ ہے شہف رکسار راجبود اسلام علیکم کیسے ہیں آج راجبود بھی یہاں گے ہاں گے ہاں گے ہاں گے اچھا لگ رہے یار آپ لوگوں کا یہ بھی یہ یونیو فارم جو ہے بہت تریک کرتا ہے جی ایسا اچھا جی بتائیں آپ نے یہ خوبصورت کیا پریزنٹیشن یہ بینٹو کیکس ہے میدھی سپیشلیٹی ہے بینٹو کیکس کی تو بہت کیوٹ سے ہیں اور کسٹمائز کیکس ہیں بردے پغیرہ پارتی ہیں اس کے اوپر لوگ اپکورس آردر کرتے ہوں گے ہم آپ سے بہت ابھی اندر کی باتیں کریں گے ابھی زر انفزاکشن ہو جائے پھر یہاں پر ہسی مزاک ہوگا پھر کمفرٹیبل زون ہوگا سبھی کے ساتھ جو بیٹھ جائے وہ کمفرٹیبل زون ویسے بن جاتا ہے اچھا جی یاد رکھے گا کہ پردہ آپ کے ٹیلنٹ میں کبھی ہائل نہیں ہو سکتا ٹیلنٹ جو ہے وہ پریزنٹیشن دیتا ہے آپ کی نہیں آپ کے کام کی تو یہاں پر زاہدہ نسار موجود اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں زاہدہ الحمدللہ شکر کیا بات ہے یہاں کوئی لوگوں نے لگتا ہے اج کچھ زبردست کیا بناوا ہے یہ کتا ہے میں نے بنایا ہے اس نان کتا ہے اور شامی کباب ہے اے نان کتا ہے کسی وقت ہم ٹھیلوں پہ کھاتے تھے آج تو اسپیشل میری بہن لے کر آئی ہیں آپ کے ساتھ بھی بہت ساری باتیں ہوں گی اس کے ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ جو ٹیلنٹ کی جو ہے نا راست میں پردہ ہائل نہیں ہو سکتا ہے یا آپ لوگوں کا اور ایک اور چیز بھی ہے کہ کبھی ہم لوگ ٹرابل کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ جو بہت دور جگہ ہے اگر ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں ہوتی تو ہم اس وقت روک جاتے ہیں روکنا نہیں منزل پر جانا ہے تو بہت چلنا پڑے گا اچھی اوپر نیچے جیسے کہتے ہیں اونچ نیچ دھوپ چاہوں اچھا برا سب کچھ آپ کو پیس کرنا ہے اور پھر بتانا ہے پھر منوانا ہے یہ ایٹس می یہ میں ہوں اور پھر آپ بنیں گے دوسروں کی انسپریریشن یہاں پر ہے مہرین درشاد اسلام علیکم والیکم اسلام مہرین کیسے آپ ٹھیک ہو مارشاللہ پیزہ خود بنائے یا کئی سے پڑشیز کر کے لکر آئے میں نے خود بنائے آپ سے اس کی تھوڑی تھوڑی ریسپیز کوچیں گے اور ایک دن انشاءاللہ ہج تو آپ لوگوں کو اس پیشیلی گیس بلوائے پھر آپ ہمارے Good Morning with Sabi کے کچن میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ سے بنوایا جائے گا انشاءاللہ اچھا لگا یہاں پڑا آگنا سب کو بہت اچھا لگا ہوں جو آپ ان کے ساتھ انجوائے کریں گے اور اور ہم چلتے ہیں اور کوئی انسیٹیوٹ سے آپ بلاؤں کے تے تو دین جو ہمیں Good Morning with Sabi International Chef Day ہم چلتے ہیں جی ہاں Ariba Javid Ariba کتنے ٹائم سے انسیٹیوٹ جیس کو رن کر رہے ہو جیس کو جیس کو جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے پرموٹ کرتے ہوئے تقریباً ایک سال لگ گیا کیونکہ گھر سے سٹارٹ کیا گھر سے سٹارٹ کیا اس کو پرموٹ کرتے ہوئے تقریباً ایک سال لگیا آپ نے سٹیفکٹ جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو دیتے تھے بات سٹوڈنٹس میرے تمام گاتے تھے مہم آپ کو ایک ڈپلوما لے کر آئے کیونکہ آپ کا ایک واحد انسیٹیوٹ ہے جو صرف لیڈیز کے دے کھولا گیا جو ہم سکون سے کام کرتے ہیں کوئی جانٹس نہیں کچھ نہیں ہم آرام سے کمفرٹیبے ہو کے کام کرتے ہیں مہم آپ کو ایک ڈپلوما لے کر آئے میں کافی سارے انسیٹیوشن سے جو ہے کانیکپونے کی کوشش کی بات کھاکا بامانی نے مجھے اس میں سپورٹ کیا بہت زیادہ اور انہوں نے کہا نئی آپ آئیں سب سے بڑی میری بات تھی جو میں نے جے ایس ٹریننگ کھولا اس کا نام نہ دبے کیونکہ جاپ تو مجھے ہزار انسیٹیوٹ آفرز کر رہے تھے لیکن مجھے یہ تھا کہ جے ایس ٹریننگ کنسلٹنٹ بیسکلی جے ایس ٹریننگ کنسلٹنٹ جاوید ان سولیہ کنسلٹنٹ میلز مممہ بابا آئے اللہ باہر نہ نکلو بیٹا کئی اکیلے نہ جاؤ اتنا کچھ بہت سے پروبلمز آتے ہیں بہت سپورٹ کیا گھر والوں نے تو اس پر میں نے جے ایس ٹریننگ کنسلٹنٹ کو اپن کیا اور ککا گوانی نے اس میں میرا بہت ساتھ دیا جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کا نام بھی چلائیں گے جے ایس کو بھی ہم ختم نہیں دیں گے ہم آپ کو ایزا بزنس پارٹنر رکھیں گے ہم آپ کا ایزا انسٹرکچر نہیں رکھیں گے دیکھیں یہ ہے ایک عورت کی ایک ٹالنٹڈ وومن کی پاور یہ ہے اسکلز یہ ہے انترپنورز وومن اور یہ پاکستان کا ٹالنٹ اور یہ پاکستان کا ٹالنٹ اور ہمارے درمین ایک اور پرسن موجود ہے جہاں رہا ان سے گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ ہم تمام لوگوں سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی سٹراغل میں یہ بتاؤ جہاں رہا جب آپ نے یہ شیپ کا فورس یہ جوائن کیا یہ پروفرشن میں نے کرنا ہے اس کو بیسکلی آپ کا ایک شوق تھا یا بعد میں اس کو پروفرشن کی طرف ریپریزنٹ کی پہلے تو صرف شوق تھا اس کے بعد پھر آہستہ احساس ہوا کہ اس کو پروفرشن ہی بنا لیا جائے کچھ پیسے بھی آرنگ ہو جائے پھر اس کے بعد مزا آنے لگیا پھر اس کے بعد جوائن کیا کیا بات ہے کبھی ایسا لگا کہ میں کر نہیں پاؤں گا نہیں کبھی نہیں کسی نے تکلیف دی تکلیف کو نہیں دیتا یہ دکھڑے اب کھلیں گے نہیں بس یہ ہے کہ تھوڑی پروبلمز آتی ہیں اس سے ہم بلکل بھی کنارہ کا شک تیار نہیں کر سکتے کہ پروبلمز نہیں آئیں اور اسی میں رہتے ہوئے ہی جو آپ کو کرنا ہے وہ کر لیں لیکن بسکلی میں ایک بات سمجھتی ہوں اور وہ یہ کہ یہ پروبلم ہی ہمیں سپونگ کرتے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے میں یہی مدد دیتی ہیں اگر آپ کی زندگی بہت ایزیس سہل ہو جانا آپ سیکھ نہیں پاؤں گے اگر آپ بہت ایزیس ہے اچھا ماں نے پیسے دے دی ہے اپنے جا کے کلاس لے لی ہے آپ کا وہ انٹرسٹ ریولپ نہیں ہو سکتا آپ کا دماغ کپ چلنے لگتا ہے جب آپ کو کوئی پنچ کرے آپ یہ کر نہیں سکتے ہو یہ آپ کی فیز دوں گی تو اگلی بار نہیں دوں گی تو دماغ تب چلنے لگتا ہے وہ جو بندہ نکھر کے سامنے آتا ہے نا وہ انسپریشن پرسن بن جاتا ہے یہ سکسس کی وہ سیڑھی ہوتی ہے جو آپ کو بہت سٹرونگ کرتی ہے اور آپ کو آگے بڑھنے میں یہی پروبلم مدد کرتی ہے میرے درمین یہاں پر رائٹ اینڈ پر بھٹی ہیں سوبیا اتر سوبیا اتر ایک لونگ ڈیوریشن آپ نے اپنی اس کو دیا ایسے ہی ڈائریکلی اسی بیفور شادی سے یعنی آپ نے شادی سے یعنی کب جوائن کیا تھا نہیں نہیں میں نے بھی تقریباً سکس منت ہی ہوا ہے مجھے جوائن کیا جی جی آپ نے سکس منت میں کیا سمجھ کی جوائن کیا کہ یار میں واقعی میں پہلے بہت اچھا گھر میں لوگوں کو دعوتیں کھلاتی تھی اور میرے بہین بھائی چٹورے کھاتے تھے میرے ہاتھوں کی لذتیں اور فری آف کھاتے تھے مجھے کوئی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا یار آج تو میری بہین سوبیا یہ لوگ ہنڈریٹ روپیز آج تم نے جو چرغہ بنایا ہے بڑا زبردست ایسا کبھی کسی نہیں کہا اب جو لوگ ڈشیس بناتے ہیں فرق لگا پتا چلا بلکل فرق لگتا ہے آپ کی آپ نے پروفیشنلزم آ جاتا ہے آپ کو نیسکلز پتا لگتی ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس سے پہلا اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں گھر میں تو کام کلتا ہے انسان بناتا ہے یہ سبت لیکن پروفیشنلی پرکل آئیڈیا نہیں تھا لیکن میڈم میڈم سے بھی بات کریں گے درمیان سلمہ زفر سلابیٹی شیف موجود ہیں سلام علیکم سلمہ جی سلام علیکم سلام کسی ہیں آپ مجھے اپنے شو کا حصہ بنانے کے لئے میری طرف سے پوری دنیا میں جہاں جہاں ہم آپ کا چینل سنا جا رہا ہے ان سب کو ہیپی شکتے ہم لوگ بھی شیف دے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کے سیے کے ساتھ کے ساتھ اور اس طرح ہم گھاروں کے راستے میں ہیں اور زیبیس جو گھاروں میں ان کا کالج ہے وہاں پر یونیورسٹی میں ہم وہاں پر ہوں گے ہم وہاں کے کٹ کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے چینل پر کے کٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس جو سکول آئے میں ان سب کی بچیوں کو میں بیس وشیس دینا چاہوں گی اور اچھے سے کام کرے یہ کوئی آسان بگری نہیں ہے لیکن جب آپ اپنے پیشن کو پرسو کرتے ہیں تو پھر آپ ہر چیز بھول جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ جو ایک لائن ہے ڈراؤ ہوئی بھی آپ جب کچن میں آتے ہیں کمرشل کچن کے اندر کراس کرتے ہیں تو اس کا پیشن اور اس کے گوز بم سے ڈیفرنٹ ہے وہاں کام کرنے کا سناریو ہی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے تو پلیز ڈو ڈاٹ اور جی بلکل آپ کے توسط سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی ہر اس بچے کو جو کہ اس پروفیشن کو پرسو کرنا چاہتا ہے پلیز چیک کہ کہاں کہاں سے ڈگریز کروائی جا رہی ہیں اور کیا وہ واقعی اپلیٹیٹ ہیں اور واقعی کسی اور یونیورسٹی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں کیا آپ کی ڈگری کرنے کے بعد آپ واقعی ایک پروفیشنل کچن کے اندر جا کر کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ڈگری ہے یہاں پر تجربہ بہت مائنے رکھتا ہے اور جہاں پر شیف کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرنا پڑتا ہے آج کل تو ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ شیف کا ایک نام لگا لیتا ہے جبکہ ہم نے جس سے پڑا تھا اس سے ہم یہ لام نہیں یوٹ کر سکتے تھے بلکل ہم اس ٹائم صرف وہاں پر کھڑے تھے اور دیکھنے کے لئے موجود تھے وہ تو بڑے سینیاں ہیں اور جگہیں ہیں جہاں جہاں پہنچنا ہے ہم نے آہستہ آہستہ ایسے ایک نام نہیں پہنچا جا سکتا بچ پر بھی سب کو میری بہت ڈھے ساری دعائیں ہیں میں بکش ہوں کہ پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے اور ہماری بچیاں بھی آگے آرہی ہیں اور بچے بھی آگے آرہی ہیں بس اس چیز پہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے کہ پیس ڈگریز دیکھ کے اٹھائیے کہ کون سے کیسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں ہم آرہی ہیں برابر میں ہمارے پاس تھی زاہیدہ نے زاہیدہ آپ سے بات ہوئی تھی میری بھی ہم گب شپ کریں ہم سے بات ہوئی ہیں آپ کو آپ کو کور کیا ہوئی ہے تو کب جوائن کیا تھا کیوں جوائن کیا تھا کیوں جوائن کیا تھا کیا کسی نے کچھ پوبلم بھی کی یا گھر پر پیری سے ہی اچھا کھانا بناتی تھے میں چھوک ہوا ہوا میں چھوک ہوں اور چھوک ہوں آپ سے بات کر رہے ہو آپ سے بات کر رہے ہو میں 5-6 سال سے ماشااللہ میں جائے میں نے تو بیقنگ کا شوف اور پروفیشنر کی طور پر کیا بات ہے رکسار راشپوت رکسار کب سے بے بیکنگ میں نے بے بیکنگ کیا بات کر رہے ہو اور چھوک ہوں مجھے میں نے بات کر رہے ہو آپ کو بات کر رہے ہو ہمیں دیکھ رہے ہو ہمارے شوک بات کر رہے ہو میرے یہاں پر بلانے کا مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کو شوب دے بازی کر رہے ہیں یہاں صرف میرا ایک ہی فوکس ہوتا ہے میں اپنے اس روزی پر بیٹھے ہوئی ہوں صرف یہ کہ ٹیلنٹڈ لوگ آگے آئیں اور پاکستان کا وکار اور نام بلند ہو وہ بچیاں جو گھر میں بیٹھی ہیں جو ہنر مند ہیں جو کچھ جانتی ہیں سیکھتی ہیں ان کو پلیٹ فارم دیں کیونکہ بہت سارے ان کے لئے رکابتیں ہوتی ہیں کچھ بھائی بڑا رسٹرکٹڈ ہوتے ہیں منع کرتے ہیں دو وقت کی روٹی تو مل رہی یا کچھ مرد حضرات ان کے ہزبنڈ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیلنٹڈ خواتین ہیں میں تمہیں روٹی نہیں لاکے دیتا تو ان کا فوکس ہوتا ہے کہ دو وقت کی روٹی میں دے رہا ہوں تو آپ کا ٹیلنٹ میرے لئے کوئی امپورٹنٹس نہیں رکھتا ایسا ہے کہ نہیں تو میں اس لئے یہاں پر جو اپنے ٹیلنٹڈ وومنٹس کو بلواتی ہوں وہ صرف اس لئے کہ وہ جو وہاں پر بیٹھے ہیں وہ اپنا دماغ دھوڑا ایسا چینج کریں اور یقین کریں ایک عورت کا سونیریو یا اس کا فوکس پر تا کیا ہوتا ہے میں اچھی ویل سیٹل رہا ہوں مطلب ہمارا گھر میرے بچے میرے ہزبنڈ کوئی کسی کا محتاج نہ ہو یہ ایک عورت کا فوکس ہوتا ہے آفٹر میریج اور شادی سے پہلے اس کو شوق ہوتا ہے کچھ سیکھنے کا تو سپورٹنگ بننا صرف آپ کو تھوڑا سا اس کیلئے شیلٹر پروائیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو لگے کہ میں جب باہر جاؤں تو میرا بھائی میرا والد میری فیملی مجھے سپورٹ کر رہی اور کچھ نہیں وہ مانگتی باقی وہ اپنے ٹیلنٹ سے اپنے آپ کو منوا لیتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بھی پریکٹیکل بتار کر رہی ہوں کہ مجھے بھی یہی پرابلم تھی صرف مجھے ایک سپورٹ کی ضرورت تھی ٹیلنٹ انسان کے اندر جو ہے وہ قدرتی ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اس کو محنت کرنی ہوتی ہے اس میں میں اپنی بات کروں گا اور میں نے محنت کی ہے تو آگے ایک پریزنٹیشن اسی طرح جو بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ نظر آتے اور وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ یہ پرابلم فیسز کی ہیں دین ہمارے ہزبند کا بہت شکریہ اب میں ان سے پوچھوں جیسے میری پیاری بہن یہ بتاؤ کہ عریبہ کہ کیا ایسا ہوا کہ سب سے زیادہ کس نے اپی شیٹ ٹھکی دی ہو بہت اچھا بھائی قریبہ کام کریں اگر میں نام دوں سب سے پہلے یہ کوٹس تک مرے میرے چاچوں نے کروایا کیونکہ میں ساڑھے تین سال کی تھی تو بابا کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد آج تک انہوں نے ہی سپورٹ کیا ماما کا بیک ہمیشہ سات رہا میرے کیونکہ دعائیں ماں کی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ زاہر سی بات ہے ہر جگہ آنا جانا ماما کے ساتھ بٹ جو خاص کر ہمارا جو کوٹس تھا وہ بھی خیار کافی کوسلی تھا وہ بھی کروایا کنونس بھی ہر چیز چاچوں نے مجھے پروائید کری کہ نہیں بیٹا آپ نے کچھ بننا ہے تو اپنے ماں کا باد میں سہارا بننا ہے ابھی تو آپ کی ماں سہارا ہے بٹ آپ نے باد میں بننا ہے کیونکہ زاہر سی بات ہے جب تک گھر کا کوئی سپورٹ نہ ہو خاص کر ایک جنس کا سپورٹ نہ ہو لیڈیز کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ سنیں لیکن ایک بات بات ہم ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتے ہمارے درمیان بہت ہی سینئر یہاں پر شیپ موجود ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی کون وہ بہترین انسٹرکٹر ہیں صرف انہوں نے کئی سانوں سے انھوں نے ہنیں انسٹریٹٹو رن کیا اور تیچر اور انسٹرکٹر کون ہے جی شیپ فرا اسلام علیکم ان سلابیٹی کیونکہ وہ تی وی چینل پر بھی بہت در زبردست کوکنگ کر چکی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم عالیم اسلام حبا شویل الحمدللہ ہم نے آپ کو اس وقت سے ملتقا ہے آپ کیا ہم عباس ہے ہم نے انٹرنیشنل شیف راکھا ہے ہم نے انسیٹیوٹ 46 درائم کچھ ملتقا ہے آپ انسیٹیوٹ جنries اسے جانب کشکے ہیں انٹرنیشنل شیف راکھتے ہیں کہ کوئی ہیں کچھ شیف یہ لیکن ہم درے گا فیمیلز ہوں کہ میلز ہوں ہمارے پاس اور وہ ہنر اور وہ سکلز جو کہ آپ کو سلف ڈیولپمنٹ دیتی ہیں کانفیڈنس دے رہی ہوتی ہیں آپ کو ایک انڈسری میں ایک معاشرے میں ایک ویسپیکٹیبل جاب دے رہے ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس سلف امپلائمنٹ آتی ہے آپ کو ہوت امپلائر ہو کے آپ امپلائمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اور ایک امیزنگ فیلڈ جس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی بلو کالر جاب ہے لیکن دیکھیں جہاں پہ آپ ایک فیلڈ کو رن کر رہے ہوتے ہیں آپ اونر بھی ہوتے ہیں آپ اپنے کچھن کے ہیڈ بھی ہوتے ہیں تو ہاو کیا آپ سکسسفول نہیں ہوں گے اور آپ پہ ہونر دینے کے بعد آپ ایک اچھی پلیس پہ نہیں آئیں گے اور یہ تو وہ صدقہ جا رہی ہے آپ پہ ہونر دے دیا اس کی سکھا دی وہ جنریریشن تو جنریریشن آگے فوروڈ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک بلو کچھن کے تمام جتنے میرے پاس بچے موجود ہیں اس بات کو آگری کریں گے اور ماشا اللہ سبھی اچھا کام کر رہے ہیں ہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں اور ماشاءاللہ ریناؤنڈ فیلد سے ہیں جی سبی تینکیو سو مچ پڑا اور پڑا آپ نے بہت جلد میرا گود مورنگ وچ سبی کو جوائن کرنے سرپرائیز نے انشاءاللہ انشاءاللہ آفٹر شو میں آپ کو کال کروں گی ٹھیک ہے جی آفٹر شو میں آپ کو کال کروں گی اور آپ نے اپنا وہ پرپیرشن کر لی جی جو رات کو بات ہوئی تھی سرپرائیز نے سیلی نہیں بتا رہے تینکیو سو مچ لاویو ٹیک کیر یورسلف انشاءاللہ بہت ہی سینئر شیف ہیں اور انسٹرکٹر ہیں تیچر ہیں اور بڑے انسٹیٹوٹس کو انہوں نے رن کیا کئی سالوں تک اپنا ایک لونگ دوریشن دیا ہے اور سب ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اچھا جی بات کر رہی ہوں جس طرح ہم نے کہا کہ انٹرنیشنل شیف دے کو پہلے ہی تنا ابلائزیشن رہی ہی ملتی تھی پہلے اس چیز کو تیو پورٹرز دیدے ٹیک ہے جی کوکنگ ہو رہی ہے اللہ بکشے میسس زبیدہ تارک کو آپ کو جنہوں نے پہلے بار پی ٹی وی پہ کوکنگ بتائی کہ کھانا پینے منہ تو لوگ ہمیشہ گھر میں خواتین کھانا بناتی تھی اور اس کی کوئی خاص ہو نہیں تھی لیکن انہوں نے ایک خوبصورت ویجن میں ڈالا اور ابھی بھی میں یہ کہوں گے یہ شیف کا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ نے جوب کے لیے کونسپٹ کر کے اور جتنے بھی اس وقت پیرنٹس دیکھ رہے ہیں ہزبنٹ دیکھ رہے ہیں بھائی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کونسپٹ نہیں ہے کہ ان کو کوئی جوب کروا نہیں ہے وہ گھر پہ بھی آسان کر دیا گوگل نے اور فیس بک نے اور آن لائن نے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر بھی کوکنگ کر سکتے ہیں کیا کہتا ہو آپ جی سری بات ہے کہ ہم بیٹھ کر سکتے ہیں آن لائن آن لائن کر سکتے ہیں تو سوشل میڈیا پاور بہت سرونگ ہو گئی ہے تو ہر چیز ہی بات ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے پرابلم ہوتی ہے ہی پیٹھ کر سکتے ہیں کوئی کونسی کا اگر کوئی چیز ہے بنایا ہے کونس کا بات ہے رسپانسی بیٹھا ہوتی ہے ہمیں زیادہ فیسنے پر ہوا لائن ٹھے جائیں لائن ٹھے جائیں بارش بہت ہوا لائن ٹھے خورت کرتا ہے بارش وگر رہے ہو گئی ہے گرمی ہے زندگی کا بھی مزا ہے کیونکہ ہم رہتے کس میں ہیں بھولو امت لڑکی بالکل نہ بھولنا آجا جی ہم لوگ بات کریں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس لیڈی کی امپورٹنس کتنی ہے اور وہ لیڈی کیا واقعی میں صرف ایک زندگی کو اس سنیریو سے دیکھ رہی ہے کہ میں نے جاوب کرنی ہے یا اپنے گھر کو سپورٹ کرنی ہے کہ اس کے اپنی ایک لائف بھی ہے میں بات کروں گی یہاں پر جہاں رہا کیا آپ کو سوچا تھا کہ میں نے کچھ بڑی بھن جاؤں گا نہیں شروع میں بھلکل نہیں سوچا تھا مگر جب آہستہ آہستہ انٹرسٹ ہونے لگا تو پھر اب آہستہ آہستہ اگر پوری طریقے سے کچھنی چھن سب کچھ کروا کے اور اب اپنا کا شکر گروالے اب اچھا کہتے ہیں نہیں پہلے بھی اللہ کا شکر ہے اچھے کہتے ہیں مگر یہ کہ مکمل اچھا تو نہیں کہتے تھے اب جو بات کہتے ہیں اب اللہ کا شکر ہے اچھا میرے پاس جو سب سے لاسٹ میری پیاری بہن بیٹھی ہے مہرین دلشاد مہرین جب آپ کو اپنے شیف کا ایک لے کر آئے کہ میں یہ کچھ خاص اسپیشلیٹی تھی یا یہ مجھے اس طرح بیکری میں جانا ہے یا کچھ خاص نمکین کھانے یا کچھ خاص اس طرح کوئی کونسپٹ آپ نے کریٹ کیا تھا سب سے پہلے مجھے کوکنگ کا شروع سے بہت شوق تھا پھر اچھا وہ شوق تو نہیں تھا جو ہمیں گھڑی ہوتی ہیں اور وہ چھوٹی سا ایک پیڑا لے کے امی کے ساتھ لگ رہتے ہیں زمین پر شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اس کا بس بیلن تو ہوتا نہیں وہ زمین پر ہی پیڑا بنا رہی ہے یہ وہ والا شوق تو نہیں ہے یا میں نے شروع سے کوکنگ کیا اپنی شادی سے پہلے بھی کرتی تھی گھر پر اور شادی کے بعد مزید شوق بڑھ گیا میرا اور پھر جب مجھے لگا میں بیکنگ بھی کر سکتی ہوں تو میں نے اس طرف بھی آنا سٹارٹ کیا اور الحمدللہ اس کو میں کر رہی ہوں بہت اچھے تھے کیسے اور اب میں کے ساتھ جو پورسام کر رہے ہیں اس سے ماشاءاللہ بہت کو سیکھنے کو مل رہے ہیں آپ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں کو وہ ٹیلنٹر سے آپ کو ترچہ انکاریجمنٹ کی ضرورت ہے ہماری درمین کوئل اس وقت ہے بہت ہی سینئر شیف اور سب لوگ اب سرپرائز ہو جائیں کیونکہ دیسی تڑکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں شیف ریدہ آفتاب اسلام علیکم اسلام علیکم سہدی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں ای لب یو ریدہ آفتاب کیسے ہیں آپ مزے میں ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت عزت دے بہت ترقی دے دن ماشاءاللہ ایک تو گروہم ہو رہی جا رہی ہیں پیاری ہو رہی جا رہی ہیں اور بہت زبردست ہو کر رہی ہیں آپ بہت کس کی ہوں بلکل بلکل بہت سارے رشتے ہیں ایک میں بہت سارے ہیں ماشاءاللہ میں ناظرین سب آپ کو جانتے ہیں ریدہ آفتاب دیسی تڑکہ تڑکہ پرگرام ان کا چلتا ہے اور اب جو ہے ماشاءاللہ دوبائی اور پاکستان ٹوئر کہاں کہاں آپ نے جاکے ماشاءاللہ ککنگ کیے سب سے پہلے آپ کو انٹرنیشنل شیف ڈے کانگریچولیشن بہت بہت مبارک ہو اور اب یہ بتائیں کہ یہ شیف انٹرنیشنل ڈے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں پہلے تو میں تمام پاکستان پاکستان سے باہر تمام لوگوں کو انٹرنیشنل شیف ڈے کی بہت مبارک بات دوں گی اور دیکھیں ایک زمانہ تھا اس فیل کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا تھا لوگ کہتے سے یہ خان ساما ہے آج اگر آپ کسی بچے سے پوچھے آپ نے کیا بننا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کہایا کہ میں نے شیف بننا ہے ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے ہمارے لیے بہت بڑا عونر ہے کہ پوری دنیا میں اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور بہت زر ریسپیکٹ دی جاتی ہے اگر آپ کہیں بھی چلے جاؤ تو آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو اس دن کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جو لوگ نئے لوگ آ رہے ہیں جو نئے بچیاں آ رہی ہیں انہوں کو میرا یہ بیغام ہے اگر آپ لوگ اس فیلڈ میں آنا جارہے ہیں یا دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں جانا جارہے ہیں تو پلیز سٹیپ بے سٹیپ جلیے گا آپ یہ نہیں کہ داریک آپ سیڑھی پڑھرڈ ہے یا داریکٹ پروس کروے ہیں جب انسان سٹیپ بے سٹیپ چلتا ہے اللہ پاک اس کو عزت بھی دیتا ہے اور ترقی بھی دیتا ہے تو آج کے دن کے لیے میرا یہ چھوٹا سا پہکام تھا یقینا ماشاءاللہ یہاں پر اتنے سارے دنیا میں سب سے آپ کا شو دیکھ رہے ہیں اور سب لوگ پسند بھی کرتے ہیں میں خود بہت پسند کرتے ہوں دیکھتی ضرور ہو لیکن کم ٹائم ہوتا ہے لیکن دیکھتی میں ضرور ہوں بہت اچھا آپ شو کر رہی ہیں اور ایک دفعہ دوبارہ سے تمام لوگوں کو میری طرح سے ہیپی انٹرنیشنل جی رداب طابب آپ کے لیے چھوٹے سے الفاظ تو بہت تھوڑے ہیں چھوٹے ہیں لیکن آپ بلکل اس کے قابل ان الفاظوں کے اور میں کہوں گی آپ کوکنگ شیف میں کہوں گی آپ کوئن ہیں ہمارے شہزادی ہیں اور ایک ملکہ ہیں کچن کی یہ کہوں گی اور ایک بات بتاؤں آپ نے پاکستان نہیں پاکستان سے باہر بھی اپنے اس ایک خاص پروفیشن کو بہت عزت بکشی ہے اگر زبیدہ آپا کے بعد کوئی نام آتا ہے تو وہ رداب طابب کا نام ہے تینکیو میری بین اللہ آپ کو بہت عزت دے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے اتنے خوبصورت لفظ اور اتنی زیادہ عزت افضائی کی اس کیلئے میں تینکیو سو مجھ کروں گی اور میری ہمیشہ آپ سب کے لیے بھی آپ کے لیے بھی سپیشن دعا ہے اللہ پاک آپ کو بہت عزت دے بہت ترکھی دے آمین سو مآمین تینکیو سو مجھ ریدہ جی مرشہ تینکیو لبیو تینکیو لبیو ٹو اچھا جی ہمارے درمین شیف ریداف طابب سلیبیٹی شیف ہے اور ماشاءاللہ واقعی میں انہوں نے پاکستان نہیں پاکستان سے باہر بھی بہت سارے میں نے ان کو دیکھا جنر کانسلٹ اور امریکن ایران اور بہت زاری جگہوں پہ جا کے ایوارڈ سیٹیفیٹس بھی لیے اور وہاں پر کوکنگ ریپریزنٹ کی پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ایوارڈ آف یہ ہے ہمارے پاکستان لیٹس ہی ہم چلتے ہیں اپنی پیاری پیاری بہنوں کیسا لگا ریدہ طابب نے کال کی دیکھیں جی ریدہ طابب کی ہم ساتھ بات ہوئی اور انشاءاللہ ایوپ کے بہت زیادہ ہم ان کو جوائن بھی کریں گے اچھا جی افکورس یواری سینئر اور بہت سارے لوگ جب پہلی بار آتی ہیں بچیاں تو ان کا کیا کونسپٹ ہوتا ہے کہ ہمیں شیف بننا ہے شیف بننا ہے پہت سٹارٹنگ میں جو ہے جب ان کو پروفیشنل سکلز کروائی جا رہی ہوتی ہیں تھوڑا ان کو خیر مشکل لگتا ہے اچھا پاس کر جب آپ ایک پروفیشنل شیف کالنری آرس ہوتل منجمنٹ کی تھیوری پڑھ رہا ہوتا تو ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے پی مہم یہ سب پیپر میں لکھنا ہوگا میں نے کہا جیب بالکل لکھنا ہوگا سٹارٹنگ میں دوڑا پروبلم ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ تین چار مہنے جب گزر جاتے ہیں تو پھر وہ یہی کر لیتے ہیں آگے بھی ہم نے اسی فیلڈ کو جو ہے کانٹینیو کرنا لیکن مزا آرہا ہوتا ہے خاص کر یہ کام ہے فاؤنڈنٹ کا کام کرنے میں لیکن مزا缺 سبب آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی کام ہے آپ کے دیگمیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا دل لبائے گا جیسے اب انہوں نے کےک بنایا ہے جیسے آپ نے ڈیکور کیا ہے کوئی نہ کوئی کریشن کےک میں بہت زبردست چیزیں جیسے آپ نے اپنا کوئی یونی فرم پریزنٹ کیا ہے کچھ ڈال اور بچوں کی بردے کے ساتھ بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بات ہوتی ہے اب تو ہر طرح کی کےک آج کل تو انسانی تصویرات کی کےک بھی بنا رہا ہے بہت ساری چیزیں جیسے کچھ چیزیں جسے شوز بنا دیئے اتہا تھا کہ ایک طرح رزق ہے ایک طرح ایک نے چیزیں لیکن رہا ہے جیسے کچھ چیزیں کیا جاتی ہے کیونکہ وہ پرنٹنگ آوت نکلتی ہے اسکر بڑا دل جلتا ہے جب اپنی پرٹنگ کو ایسے آئنکھ نکال دو اس کا کان نکال دو یا جیسے کسم سے اپنی تصویر نہیں بانوا ہے اب سب کچھ بنوا لے تو وہ جوگ ہوتا ہے نا وہ ویسے تو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے لیکن اپنی تصویر کیتنے ٹکڑے دیکھ دیکھ کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے لیٹسی یہ بتائیے گا آپ کی سب سے اچھے جو حضرت ہے ماں کی کھانے کا طولہ کی ٹچ ہوتا ہے لیکن زیادہ کس کی امی انوال تھی کوکنگ میں اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ٹچ آپ لوگوں کے کھانے میں آتے ہیں کون ہے ہم مممہ کی کھانے کو تچ کرتی ہے کون ہے آپ اپنی مممہ کی کھانے کو زیادہ تک کرتی ہے ان جیسا کھانا بناتی ہے آپ کی مممہ زیادہ کھانے کون سے اچھے بنا دیتی ہے سارے دیسی پود بہت اچھے بناتی ہیں وہ یعنی کہ پائے حلیم پائے حلیم ہاں نہاری ریلی تو پر آپ ایسا بناتے ہو ہاں کافی حد تک جو ایممہ کا ساتھ دی ہے مممہ کے ساتھ ہلپ کرتے ہو اچھا ہوتا ہے ایک ماں کر ایک اچھے ہوتا ہے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں لیٹسی میرے ساتھ پہری پہری بہنیں ہاں پر چھوٹی بریک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں واپس اور بہت ساری باتیں کہتے ہیں ہاں لیتے ہیں چھوٹی بریک ہوتے ہیں سب ہی ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور بات کریں ہم انٹرنیشنل شیف ڈے کے اوپر اور کچھ لوگ سیمنارز ایوارڈ سینٹیفکیٹس اور ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کریں کچھ کےک کاٹ رہے ہیں اور کچھ آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری کہیں 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 کہاں کہاں سب جگہ کے پورے پوری دنیا میں اس ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اچھا پہلے ردف طب بقول کے پہلے کھانے پینے کو جو اس طرح کے جو کھانے بناتے ہیں ان کو خانسامہ ریپریزنٹ کرتے تھے لیکن اب کورج اس کی والیو بڑھ گئی ہے اب اس کو ایک ریسپیکٹ فولی انداز میس پروفرشن کو دیکھا جا رہا ہے اب اس میں فیمیل ہی نہیں بلکہ میل کا بھی ایک خاص حصہ ہے اور اس میں شیف اصد بڑے مرشلہ زبردست ککنگ کرتے ہیں ان کو بھی میں کانگریٹ سولیشن کہوں گی بہت سینئر ٹیچر بھی ہیں اور میڈیا پہ انہوں نے بہت زبردست ککنگ کے نئے نئے ڈشیس ریپریزنٹ کی ہیں اور بہت سارے سے سینئر جو ہیں وہ شیف ہیں جو ڈیفرنٹ طریقے سے کھانے بناتے ہیں شیف گلزار افکورس بڑا نام شیف زاکر بہت بڑا نام اور بہت سارے شیری آپا ہیں ردا افتاب ہیں فراہ ہیں اور سلمہ زفر ہیں اور بہت سارے نام ہیں شاید میں بھول جاتی ہوں اگر نام بوجز کے لیے محضرت شیف اصد ہیں اور ان سب کو یہ بسکلی سکرین پر انہوں نے کھانے جو ہے ڈسپلی کیے بنائے لوگوں کو سکھائے اور لوگوں کے اندر ایک چارم بڑا اس کے بعد انسٹیوٹ کریئیڈ ہونے شروع ہو گئے اور بچیوں نے اور بچوں نے شیف کے پروفرشن کو پروفرشنلی انداز میں ریپریزنٹ کیا اور اب یہ جب آگے بڑھیں گے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوکنگ کریں بلکہ یہ نہ صرف اپنی یعنی کہ سٹینڈو بھول ہو سکتے ہیں اپنے پہوں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں بلکہ اپنے گھر کو اور اپنی لائف کو بھی بڑا سٹرونگ کر سکتے ہیں پروفرشنلی یعنی کہ جوپ کی ضرورت نہیں ہے تو گھر پر بھی اگر لیڈی ہے وہ گھر پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اور اگر میل ہے تو اس کو ایک ریسٹوینٹ کھول سکتے ہیں باہر ملک میں جوپ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی پیلڈ پروپر طریقے سے اپنے اس گھنر کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے یقین کریں ساری مہتاجگی سے بڑھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر بہت ساری ٹائپس ہیں آپ بیکنگ میں آجائیں آپ کارونگ میں آجائیں آپ کچھ خاص اسپیشلیٹیز جیسے لائک چائنیز کچھ کھول لیں آپ آپ ٹالین کھول لیں انڈین کھانے دیسی ٹچ کھول لیں اور پیزا کا سٹ اپ آن کر سکتے ہیں اور کتنی خواتین نے اسپیشلی پیزا کا صرف سٹ اپ کھولا ہے جسٹ اونلی پیزا سے کہ وہ ارننگ ریشو ان کا آؤٹسٹینڈنگ ہے کچھ لوگ انہیں فاس فوڈ کو جو ایکسر میں ایک لیڈی ہیں اور انہوں نے ایکسر ایکسپو یا ڈیفرنٹ جگہ اور اگنس ہوتے ہیں وہ صرف فاس فوڈ بروسٹ ہو رہی ہے وہ سب سیل کرتے ہیں نگت باجی یقین کریں وہ بہترین شیف ہے میری نظر میں انہوں نے بہترین گھر کو سپورٹ کے اپنے ہزبینڈ کو اور مل کے وہ کام کریں تو میں نے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی ایسی ہے اس کو پروپر طریقے سے اپنے اس ہنر کو پرفیشنلی انداز میں ریپریزنٹ کریں تو آپ کے لیے فیوچر بہت سٹرونگ ہوگا عریبہ میں نے جو ابھی پورا ایک تھوڑا سا بریف کیا کہ لوگ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں لیکن اگر اس کو پرفیشنلی انداز میں رید اپتاب نے بھی کہا اور سلمہ نے بھی کہا کہ اس کو پروپر کیا جائے تو ہمارے لیے بہت زبردست بینیفٹس ہیں ایسا فیوچر میں کیا کہتے ہوں ملکل کیونکہ دار سی بات ہے جب آپ ایک گھر سے اگر آپ کو ایک دم سے نیڈ ہو جاتی ہے کسی جاپ کی آپ گھر میں ہزبینڈ کا والد کا ساتھ دینا چاہتے ہو اور آپ ایسا ہی کہیں ریسٹورنٹ میں اپلائے کرتے ہو کسی انسٹرکچر کے طور پر اپلائے کرتے ہو تو آپ کو ایسا جاپ نہیں ملتی اس لئے ہمارے اس طرح کے انسٹیٹوٹس کھولے گئے ہیں تو فیوچر میں آپ کو یہی فائدہ دیتے ہیں چاہے ابھی آپ کو ایک اچھا دپلوما لیں اور ابھی آپ چاہے گھر سے کام چلائیں بات کبھی اگر زندگی میں آپ کو نیڈ ہوتی ہے جاپ کی تو آپ بقاعدہ اس دپلوما کو لے کے جا سکتے ہو تاکہ بیوانی ایک بہت بڑا نام ہے اس کا دپلوما علم دلیلہ پاکستان میں ہر جگہ آپ کو چلے گا تو بلکل ایک دپلوما کریں چاہے ابھی آپ کو نیڈ نہیں ہے لیکن فیوچر میں آپ کے بلکل کام آ سکتا ہے ایک دپلوما تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے فیوچر لائف جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے کبھی بھی آپ کو جاپ کی نیڈ ہو اور ویسے بھی جب آپ ایک آپ کے نام کے آگے ایک شیف لگ جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کے جو ہے اگر آپ گھر سے بھی بنا رہے تو پروڈک کی جو آپ کی ویلیو ہوئے وہ کافی بڑھ جاتی ایک طرح سے ایک طرح سے ایک انسیٹیوٹ سے اگر اپلیٹڈ ہو جائیں اور ایک پروپر ہمارے پر سائیٹیفیکیٹ آ جائے تو ہم اس کو پروفیشنلی انداز میں جوب کی طرف بھی لیکے جا سکتے ہیں اور ہمارے سائیٹیس فیکشن بھی ہو جائے گی اور جو پرسن آپ کو کوئیں اپ سے کوئی سپورٹ لے رہا ہے آپ کے پاس جوب کے لیے آپ کو چوز کر رہا ہے تو اس میں ہے کہ آپ کے پاس ایک اوتھنٹک ایک رلائیبل سائتیفیکیٹ سے بندہ آپ سے سائٹیسفائے ہو جائے گا کیا اب ایسے یہ تو یہ لائے تو یہ آپ کے پاس ہونا ہے لیکن کہیں وہ کی کوئی بھی آپ کے پاس سائیٹیفیکیٹ نہیں ہے تو میرے خیر میں پروفرشنل ہی انداز میں بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سیٹیفیکیٹ ہوگا لیٹس سی ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بہن سوبیا کے پاس چلتی ہوں سوبیا کیا سوچتے ہو آگے بچوں کو بھی جوائن کروانا ہے کہ نہیں یا خود ہی کرنا یہ تو بہن کرتا ہے کہ شوق کی بات ہوتی ہے آپ کے علاوہ بہن کوئی انٹرسٹیٹ ہے؟ نہیں آپ ہی کرتا ہوں؟ میں ہی کرتا ہوں کچھ ہوتی ہیں بہنیں سنسیٹیف سی ہوتی ہیں وہ نکھرا ہوتا ہے نہیں وہ ہوسوائف ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں چھوٹی بہن کسی ہے؟ نہیں آپ کی ہوسوائف ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں نہیں ان کے بیٹے کو شوق ہے خالہ کے ساتھ ہاں ابھی شوق ان کا شروع ہے تو وہ آہستہ آہستہ میں چاہر ہوں کہ تھوڑا سا اپنا ایک میٹرک کر لیں تو ان کو پھر اس سائٹ پر لے کریں ان کو ان کے انسٹیٹیوٹ نہیں بھیجیے گا نہیں ان کے انسٹیٹیوٹ پہلے لڑکوں کو کچھن میں غلطی سے بیوی کی بھی ہیلپ کرنے کیا کہتا ہوں؟ آپ سہی کہہ رہی ہوں تو وہ بیوی کی بھی رکسان ان سے پوچھیں مسکرا رہی ہیں کوئی اور جواب دینا چاہتے ہیں آرے یار یہ کیا ہوگا ہے یہ جھوڑ کا غلام ہے یہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی بیچارہ پلیٹے بھی رکھتے بھی جان جا رہی ہوتی ہے سفل عباروں کی بھی رکھتے نہیں دھولی ہے تو وہ ایک عجیب سا فیملی بہنیں آ کے کمنٹس کر دیں گی کچھ نمی کچھ ہمارے لیے تو کبھی نہیں کیا تم نے آج بے گم آگے تو یہ کر رہا تو کیا آپ سمجھتے کیں کس نے میہ بی بی دیکھی اکسا تھا کوکنگ کر رہوتے ار میرے شو میں بھی آ چکے ہیں جس طرح بہن بائی ہیں وہ بھی کوکنگ کر رہے ہیں تو ابھی اس کو میرے خال میں اپنی بیٹی کیا نہیں جا رہا کیا کہتا ہو اب اس چیز کو اتنا امپورٹنس تو نہیں دی جا رہا میرے فادر کرتے ہیں آپ کی حال کرتے ہیں میری نیلے لیکن وہ بناتے ہیں کوفتے اچھا بنا لیتے ہیں وہ کیمہ بہت اچھا بنا لیتے ہیں کیمہ یہ مرحبتہ رہا ہے آپ کے ابو کے نام کیا ہے محمد حسین محمد حسین صاحب دو آپ اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا کرتے ہیں میں سوچ رہی ہوں آپ کے ابو آپ کے ساتھ کیسے کام کر رہے ہوں گے آپ کو کیمہ دے رہے ہوں گے اس میں مسالے ایڈ کر رہے ہوں گے پھر آپ کو آواز دے رہے ہوں گے لو میٹا یہ لو میں نے بنا دیا اچھا وہ مردوں کا میں نے سنا ہے کہ مردوں کے ہاتھ میں زائقہ زیادہ ہوتا ہے بڑے ایکسپٹیبل لڑکی ہیں بھائی فوراں کہہ دیا جی جی ہاں گوڈ ڈیڈ کافی بھی بہت اچھی بناتا ہے کیمہ بھی بہت زیادہ بناتا ہے میرے ڈیڈی کوکنگ میں بیسٹ ہے آپ کے والد سب کیا نام ہے والساب جمیل احمد کیا بناتا ہے وہ زیادہ بڑی کانٹیٹی میں بھی ایزی ہو جاتا ہے ان کو اچھے اچھے باں باں ہیں جمیل صاحب جمیل صاحب یہ بڑی بات کسی دن آپ کے ابو کے ساتھ آپ کی کوکنگ کروا دیتے ہیں اور آپ کے بابا کے ساتھ آپ کی کوکنگ کروا دیتے ہیں اور آپ کی بہن کو بلکل نہیں بلان سواتی ہی نہیں اچھے اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور یہ تو چلے ایک شوق کے ساتھ پروفرشن ہو گیا کبھی سنگنگ کا کبھی کچھ اور کچھ چیزیں کلیکٹ کرنے کا کچھ ہوتے ہیں کچھ الگ سی ابوٹس ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسی خواتین ہوتے ہیں فارغ ہوتے ہیں تو پوری علماری کے کپڑے کچھ لوگوں سے تائر کرے کچھ ایک سنگنگ میں آتی ہیں کچھ ایکٹیوٹیز آودور وزید کرنا لانگ توہر پر جانا گھر میں گیدرگ کرنا آپ کا شوق ہے میں ویسے بای پروفرشنل دیونا ٹیچر ہوں تو مجھے ٹائم ملتا ہے تو مجھے بکس پڑھنے کا شوق ہے اچھی بات ہے اس نیٹ کے دنیا میں یہ بکس کھولتی ہیں چلے جی آپ کو کسی کسی تھی ہر جگہ ٹرابلنگ کون کون جگہوں کا وزیٹ ہے ابھی تک پورا پاکستان گھوم لیا ہے مہر شاہر ہر جگہ کی ٹرابلنگ کرنا ادھر کا ٹیسٹ کون جگہ پاکستان کا اپنے ٹور کیا کون جگہ زیادہ اٹریک کیا کشمیر کھانے میں کون جگہ پسند آئے ادھر کا کھانا 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 ملتا جلتا ہے باقیوں کا تو مجھے نہیں لگا پلہ فش پلہ فش پلہ فش نہیں کھائی میں نے پلہ فش پہلے کھائی تھی لیکن مجھے پلہ فش پسند نہیں ہے یار ایک بات بتاؤں میں جب وہاں گئی ہوں بلوگا پاس کلام ان کی ایک مچھلی ہے ہمارے پاکستان کی ٹراؤڈ وہ اُلٹا جم کرتی ہے پانی یوں آرہ تو وہ یوں جم کرتی جب بھی آپ کھائی گا ٹراؤڈ مچھلی ضرور کھائیے یعنی اس کے علاوہ شایب یار کوکنگ سے ہٹ یہ بھی ہونا چاہیے مجھے بیکنگ کا بھی شوک ہے اس سے چھوڑ کے اور کونسا اور پیسی آنے کا دریسنگ کا گھومنے کا شوک ہے گھومنے کا شوک ہے تو کئی گھومانے کوئی لے کے بھی گیا آپ کی پاکستان ٹور پر کے آپ کی پاکستان ٹور پر کے لیے تو آپ کی پاکستان ٹور پر کے لیے دبائی بھی ہو پر آگی ہے جی؟ کیا ٹھیک ہے دبائی میں چھوڑے ہیں یہ اچھا ہوتا ہے دبائی میں تھوڑے ہیں لیکن اتنی پاکستان کا ٹیسٹ ہے وہ نہیں ہے سڑے ملک دیتے کھلی کچھ ہو رہے ہیں ہاں جی آپ نے ملک کی تو خصم خدا کی بات ہی کچھ ہو رہے ہیں مزہ ہی کچھ ہو رہے ہیں نہیں ٹیسٹ نہیں آتا بہت مشکل ہے ان کی وزی ٹیبل میں کافی چیزوں میں فرق ہے جو یہاں پہ ہم کرتے ہیں وہ نہیں چیز ہیں اصل میں وہ بہت زیادہ یہ بہت بڑا کی طرح ہے اور ان کو کوئی تھی ہے لیکن کو قبول کریں بہت بہت زیادہ کریں اب تانسا اپنے پھرے ہیں روہat میں تشکیم نہیں ہے کچھ نہیں ہے میرے پیاری بہنچ آپ کو کیا شوق ہے؟ میں شکریہ بینجوں کو کوئی کوئی بھی جو کام سمجھ رہا ہے اس میں منزل لگ رہا ہے اردانا ہے باقی بکس پڑھنا سب سے زیادہ ہے جو بھی فارق ٹائم ملتا ہے تو بکس پٹتی ہوں اس میں اچھا جی ہم لوگ ابھی افکرس بہت اچھا لگ آپ سب سے بات کر کے اور آپ سے بھی اور میں ایک چھوٹا سا میسے جب اپنی بہن سے دوں گی صرف اور پھر ہم لوگ اپنے اس کے کی طرف چلیں گے اس کی کٹنگ کریں گے اور مزا آئے گا ہم لوگ ابھی گہ دیں گے آپ لوگ نے کہیں جانا بریک کی طرف لیکن اس سے پہلے میں اپنی بہن سے ایک چھوٹا سمیسے لوگیں جی آپ میسیج دیجئے گا ایک ہمارے ناظرین کو آنے والی بچیوں کو آپ کیا موٹیویشن دینا چاہتے ہیں جی بلکل موٹیویشن صرف میں یہ دوں گی کہ ایک تو یہ کہ آج کل جب تک ایک گھر میں جو ہے خالی جنٹس کام کر رہا ہوتا تو وہ گھر بلکل ایک سیٹلائز نہیں ہو سکتا کیونکہ آج کل پڑھائی بہت جو ہے کوسڈی ہو گئی ہے تو ہر لڑکی کو چاہیے چاہے آپ پردے میں رہ کے کام کریں بلکل ہم آپ کو موٹیویٹ کریں گے ہم آپ کو جو ہے پروموشن دلوائیں گے بلکل کیونکہ جی ایس ٹریننگ کنسلٹنٹ ایک ایسا ادارہ ہے بلکل اور کاکہ بہمانی سیٹیوشن جو صرف لیڈیز کے لیے ہی کھولا گیا ہے تاکہ آپ وہاں آئیں کمفرٹیبل ہو کر کام کریں اور کاکہ بہمانی نہ صرف ہمارے سے جڑا ہوا ہے اور بھی بہت سارے کورسز وہاں پہ کروائے جاتے ہیں آج خیر شیف ڈے ہے تو میں ایسی کی بات کروں گی آپ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کاکہ بہمانی آئیں جی ایس ٹریننگ کنسلٹنٹ آئیں ہمارا حسین آباد میں ایک برانچ ہے اور جو میں اپنی رن کر رہی ہوں وہ سوسائیٹی آفس پیس ایچ ایس بلوک ٹو میں ہے آپ وہاں آکے بلکل مستقاوڈینیٹ کر سکتی ہیں دونوں ہی صرف خواتین کے لئے کھولے گئے ہیں اور اگر آپ ڈپلومہ کورسز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاکہ بہمانی برانچ میں آئیں آپ بلکل ہمیں جوائن کریں لیکن آگے بڑے کاکہ بہمانی ایک ایسا پلیٹ فرم ہے جہاں آپ کے خواتین جا کے تمام کوئی بھی ہونروں ویسے تو آج شیف ہے تو وہ بھی اور اس کے علاوہ کوئی بھی سکلز آپ کے سیکھنا جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے ابھی کہیں نہیں جانا ہم لوگ یہاں لیں گے چھوٹی چی بریک ہوں ملتے ہیں بریک کے بعد اور خاص طور پر سپیشنل شیف انٹرنیشنل ڈے کی سیلیبریشن کا ایک خاص پیکج ہے وہ آپ ضرور دیکھیں گا السلام علیکم لائٹس آف پاکستان میں میں ہوں آپ کی ہو سبھی اور لائٹس آف پاکستان جو ہے ہمیشہ کہاں جاتا ہے وہ پاکستان میں کراچی میں یہ کہیں پر بھی زبردست جو ایونٹس ہوتے ہیں ہم ان کو کرتے ہیں کیپچر ان کو کرتے ہیں ہائی لائٹس آف پاکستان میں اس وقت ہم کہاں موجود ہیں انٹرنیشنل شیف ڈے ہو رہا ہے اور یہاں پر بہت سالے سیلیبریٹیز بھی ہیں یوت بھی ہیں ایوارڈ سرمنی بھی ہیں تو لیٹس سی چلتے ہیں یہاں کے لوگوں کے کمنٹس لینے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہے صاحبی ٹھیک ہے خیریہ صاحب زبردست یہاں پر ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ شیف ڈے ہو رہا ہے اور آپ ماشاءاللہ کئی سالوں سے کام کر رہی ہیں اور بچوں کو یعنی کہ سٹوڈنٹ کو بھی سکھا رہی ہیں لوگ آپ سے اتنے انسپائر ہیں تو آج کیسا لگا یہاں پر آنا بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے یہاں پر انوائیڈ کیا اپنے انٹروی کے لیے تینکیو سو مچ آج انٹرنیشنل شیف ڈے ہے اور پوری دنیا میں اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں ایک زمانہ تھا تو اس چیز کو اس فیلڈ کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا لیکن آج اس فیلڈ کو لوگوں نے اتنا زیادہ اپیشیٹ کیا ہے لوگوں نے اپنایا ہے اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں آج کا یہ دن جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آم سر بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کے اور آپ سکھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہوں آپ اس ایوینڈ میں بھی موجود ہے وید یونی فارم کیسا لگتا ہے کیونکہ شیف کا آج دے ہے تو اس وجہ سے یونی فارم تو بنتا ہے اور اچھا ایوینٹ ہے کوتھم کا بہت اچھا ایوینٹ ہے اور ہر دفعہ ہر دفعہ ایک ایوینٹ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے خوشی اس بات کی ہے کہ دے بائی دے بلکہ ہر سال یہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے تو جو کہ بہت اچھا ہے اس وقت حسن موجود ہے فروم نیشنل فورٹ سے اسلام علیکم وآلیکم السلام سر بہت زبردست انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے پہلے لوگوں کو اتنا نہیں ہوتا تھا میل اینڈ فی میل اس میں آئے لیکن آپ لوگوں کے برینڈ نے اتنا سپورٹ کیا ان کو اتنا اپیشیٹ کیا کیسا لگ رہا ہے اس ایونٹ کو اتنا ابلائج کیا جا رہا ہے نہیں نہیں بہت زبردست لگ رہا ہے میرا خیال میں کہ جو خاص خر مجھے اچھا لگا ہے کہ یوت اور ایکسپیرینس سارے شیف سے اکساتھ اکھٹے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے سیگھ بھی رہے ہیں اور میرے صاحب سے کی فیوچر پوائنٹ میرا خیال ہے جو آگے پاکستان کا کلینری سین ہے وہ مجھے بہت زیادہ برائٹ نظر آتا ہے ایونٹ بہت شاندار ہے انٹرنیشنل شیف دے چللا ہے ہم پوری انڈسٹری کو اکنالج کر رہے ہیں انڈسٹری سے جتنے شیفز ہیں ان کو اکنالج کر رہے ہیں سٹوڈنٹس جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں پاکستان میں پاکستان سے بہار انٹرنیشنل کمپیٹیشن ان کو اکنالج کر رہے ہیں آج یہ شیف ڈے ہے بیسیکلی اور بینگ انہ ہسپٹیلیٹی سکول کلنری ہمارا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے بچے بچیاں کام کر رہی ہیں تو ان سب کو اکنالج مینٹ کے لیے ہم نے یہاں پر ان کو گیدر کیا ہے جمع کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اس پروفیشن کو پروموٹ کر کے پاکستان کے لیے بھی اور دنیا بھر میں اپنے شہر کے لیے بھی جنرل کانسل فرم جیپین سے مسٹر نوریا سلام علیکم باریک مسلام کیسے ہیں آپ بلکل انگلیش نہیں بولوں گی کیونکہ میں ایک بات دیکھ رہی ہوں کہ بہت پیاری اردو بولتے ہیں اچھا انٹرنیشنل دے شیف ڈے یہاں پر ارگنائز کیا کاؤتم نے آپ کو یہاں پر آنا کیسا لگا آپ پر سپیچ کر رہے ہیں آپ کے اندر روم روم میں سا لگ رہا تھا پاکستان موجود ہیں کھانے موجود ہیں اور چٹ پٹاہٹ موجود ہیں یہ کیا بات ہے بس آج آج لوگوں کے سامنے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے ہر انسانوں کے لیے کھانا جو ہے سب سے اہم ہے تھپرام جو چیزوں میں سے کھانے کے لیے کھانے کے لیے سے کھانا سب سے اہم میں سمجھتا ہوں سمان کا ٹیسٹ جی اور دیکھئے لوگ جو ہے زندہ کھرنے کے لیے کھانا سب سے اہم ہے اور یہ ہی نہیں صرف زندہ کرنے کے لیے نہیں ہے بارکہ اتمے آپ کو متماعی لینے کے لیے خوش کھرنے کے لیے کھانا بہت اہم ہے اور اس حوالے سے شیف کے کردار ہے بہت اہم ہے میں نے بہت سالے لوگوں کے انٹرویو لیے کامنٹس لیے لیکن یہاں پر میں حیران ہوگی چھوٹی چی بچی بھی ہے لیکن جب میں نے بچی کو پکڑا تو اس کے کیا ہے امی ابو بھی آگئے اور وہ دونوں شیف ہیں مجھے بہت اچھا لگا تو میرا دل کیا کہ میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں اسامہ میسیس اسامہ اور ان کا نام کے شیف بریدہ شیف بریدہ کیسے لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ کے حزبنڈ بھی اچھا بھائی جن سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسامہ بھائی کیسے لگ رہا ہے پاس کلاس بہت زبردہ اور اچھے سے بہت سیلیبیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ شیف اور پاکستان میں بہت بطلب چینجنگ آرہی شیف کے حوالے سے اور بہت زبردہ لگ رہا ہے بہت ایکسائیٹمنٹ ہے اور زبردہ اچھا لگ رہا ہے اور آپ نے اپنی مسیس کو بھی یہاں پر جانگے کیسے لگ رہا ہے بھابی آپ کو بھابی بول رہی ہے بس ہم لوگ اصل میں دونوں بیسکلی ہم لوگ شیف ہیں اور ہمارے بچوں کو ہمیں دیکھ دیکھ کے جو ہے نا ہم لوگ جب کالیج جاتے ہیں تو ہمیں دیکھ دیکھ ان کو شوق چڑی ہے تو بس ہم نے کا سوچ چلو بچوں کو بھی انٹروڈیوز کروا دیتے ہیں ہو جاتا ہے بچوں کو بھی ریفارم بغیرہ بہن کے بچوں کو بہت خوشی ہوتی ہے ساری چیزیں دیکھ کر یوں نو ڈریس کوٹ والی چیزیں تو یہ ساری چیزیں بچوں کو بہت انجوائے کر اسلام علیکم موالیکم اسلام ایسے یہ جو ہے نا انکشاف میں آپ کے شو کے ذریعے آپ کے چینل کے ذریعے کرتی ہوں بتاتی ہوں کہ میں سرٹی فائد شیف بھی ہوں ہو یعنی کہ یہ سرپرائز اچھا میں نے کوکنگ کرتے دیکھا لیکن آپ شوز اتنے ہوسٹ کرتی ہیں کہ میرے ذہن میں وہی چل رہا کہ ہوسٹ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کوکنگ بھی کریں پوائنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جب میں نے کچن کوئنگ کرنا شوش شروع کیا تھا ایسا ہوسٹ اس کے بعد ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مجھے سرٹی فیکیشن لینا ضروری ہے فوڈ میں اگر جو مجھے شوز اتنا زیادہ بوسٹ اپ کر رہے اتنا زیادہ آگے بڑھا رہا ہے تو اس میں مجھے سرٹی فائی بھی ہونا ضروری ہے تو اس کے بعد میں سرٹی فیکیشن لیتی سب کو میں مبارک بات دیتی ہوں فوڈ انٹرنیشنل شیف سٹے اور اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور یہ جو چیز ہے یہ بہت انسپریشن دیتی ہے سارے لوگوں کو ایک زمانہ تا جو اتنے شیف نہیں بنتے تھے آپ دیکھیں ہر کوئی شیف پڑھنا چاہتا ہے اور بہت اچھی بات ہی انسپریشن ہے اور میں یہ ہوں گی پلیز ڈیڈیکیٹ رہیں اور اسی طرح میند کریں گے تو وہ بہت آگے بڑھ جائیں گے تینکیو سو مچ کوتم نے بہت اچھا انیشیٹیف لیا ہے اور اس وقت جو جنریشن ہے اور اس ٹیلنٹ کو آگے بڑھانا ہے اور یہی وہ وقت ہے کہ جب ہماری ہسپٹیلیٹی انڈسٹری اور انڈسٹری دونوں ساتھ گروھ کرے گی انٹرنیشنل لیبل پہ جب ہم لوگ شہف بنے جب ہماری ٹریننگز ہوئی تب تو بچوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا انٹرنیشنل ہم لوگ بہت مشکل سے جو ہے وہ اس فیلد میں آئے بہت ایسی ریلی نائس ارنیجمنٹ ان کی پیدا انٹرنیشنل شہف سی ہے اور یہاں پہ موینپک ہوتیل میں شہف اسوسییشن آف پاکستان اور کاثم میں ملکے بہت ہی خوبصورت سا ایونٹ سجایا ہے جہاں پہ مجھے بھی مدو کیا تھا الحمدر اللہ بہت سارے شہف جو اس وقت دیفرن انڈسٹریز میں ہیں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بھی بلایا گیا اور اس پہ ہمیں ابوڑت دیئے گئے اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں دیں گے کہ ہمارا اتنا یانگ ٹیلنٹ اوپر آرہا ہے شہف سپنے میں پہلے کہاں شہف سکو کی ویلیو دی جاتی لیکن الحمدر اللہ جب سے یہ اویرنس آئی ہے مسالہ ٹینی کی وجہ سے اب ہر کوئی شہف بننا چاہا رہا ہے نیشنل دے کے محقے پہ بننا چاہتا ہوں کہ نئے ٹیلنٹ کو جتے بھی بچے آرہے ہیں پہلے دیکھا ہوگا اپنے کے بچے اس میں لڑکا لڑکی ملے پہلی سپنسیب نہیں تھا کہ ہمارا کوئی فوڈ کا کام کرتا تھا اس کو کوئی کسی اور نظر سے دکھایا آتا تھا ہم ماشا اللہ یہ پروفیشنل ہی طور پر کام کرے جا رہا ہے جو پڑے لکھے لوگ ماشا اللہ سب نیشویٹ بھی کر رہے ہیں ڈیپلومہ بھی کر رہے ہیں تو نئے نسل کو آنا چاہیے اور یہ میرے خیال سے دنیا میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ ایک پوڈ اور ایک کور کلوت کا ہے سارے ایونٹس ہوتے ہیں سارے جیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو شیف دے بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس سے پتہ جلتے ہیں لوگوں کو اویڈنیس آتی ہے اور بہت اچھا رہا ہے یہاں کا ایونٹ بہت یادگار تھا میرے لیے بہت ورنڈر فول تھا اور اس طریقی کے ایونٹس ہونے چاہیے ایک بہت پہ خوش شام دید گوڈ مورننگ بچ سبی میں اور ہم لوگوں نے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اتنا زبردست کےک ہے تو انٹرنیشنل شیف دے ہے تو کیوں نہیں ہم کےک کٹنگ سرمینی بھی کریں گے افکورس اور میں ایک بہت پہ گوڈ مورننگ بچ سبی کی جانب سے تمام شیف کمیونیٹی کو اور تمام میل این فی میل تمام شیفز کو اور انسیٹیوٹس جن کے رن ہو رہے ہیں سپیشلی جو شیف کریئیٹ کرے ہیں سٹوڈینٹس ان سب کو کانگریچولیشن اور شیف دے ان سب کو بہت بہت مبارک ہو اور ان لوگوں کو سب سے زیادہ سپیشلی جو ٹیچر ہیں انسٹرکٹر ہیں جو اپنے انسیٹیوٹ کو رن کر رہے ہیں اپنے سٹوڈینٹس کے ساتھ ایک میچل انڈرسٹینڈک سے بلکل جس طرح میرے ساتھ ریبہ بھی موجود ہیں یہ ٹیچر ہیں تو ان سب کو میں سپیشلی تھنکس کروں گی کانگریچولیشن کروں گی کہ وہ اپنے سٹوڈینٹس کو اتنی محبت کے ساتھ ہی جو ہیں سکھا رہے ہیں تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے شیف دے اور اب بلیس اب ٹیچر بھی ہمارے ساتھ اور میری پیاری پیاری بہن آپ سب کو یس ویرہ زور سے زرہ بولے ہیپی شایف دے ہیپی شایف دے اور ان سب بینوں کا بہت شکریہ اور ہم سب تھوڑا تھوڑا میٹھا بھی چکیں گے اور آپ اپنے گھر میں اور اپنی بچیوں کو بالکل اسی طرح سپورٹ کریں پیار کریں اور ان کو ان کا کانفیڈنس ڈیولپ کریں ییس پہلے میں کھاؤں گی مہم مہم مزی کا یا زبردست ماشاءاللہ ریبہ اور ہم زبردست ہم سب کے ساتھ اور گوڈ مورننگ بچ سبی کے ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کریں اور آج گوڈ مورننگ بچ سبی جو ہے وہ سیلیبریٹ کریے شیف انٹرنیشنل شیف دے اپنا بہت خیال رکھی گا ہمیں دو میں یاد رکھی گا لا پریز